بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی تفسیر سورہ الحجر رکو نمبر تین آیت نمبر ٹوئنٹی سکس وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ اور البتہ یقیناً بنایا ہم نے انسان کو انسان کا خالق جو احسن الخالقین ہے جو قرآن بھی فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ وہ خالق وہ مالک وہ رازق وہ رب جو خلاق ہے the best خالق of his type ہے ویسا نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے نہ رب ہے وہ انسان کی تخلیق کا مرحلہ اس کا source اس کا origin اور پھر اس کی تخلیق کے بعد کا مرحلہ اور تاستان اور روتات سنا رہے ہیں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ہے اس سے پہلے سورہ عراف میں سورہ وقرہ میں ہم اس کو پڑھے چکے ہیں بڑی وضاحت سے اس سے ملنے والے اصول پیغام ہم وضاحت کر چکے ہیں میں آج بہت زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گی بس چھوٹ چھوٹی بات ساتھ ہم کرتے چلے جائیں گے اور ذہنوں میں اس تفضیر کو دہراتے جائیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو بنایا سولسال من حمای مسنون حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ابتدائی کچھ مراحل کی سٹیجز کے نام بتائے جا رہے ہیں سولسال سولسال کہتے ہیں اس مٹی کو اس مٹی کو سولسال کہا جاتا ہے جس کو جب کسی بھٹی وغیرہ میں کسی فرنس میں کسی آگ میں جب پکایا جائے تو وہ خوشک ہو کر پک جاتی ہے اور بالکل ڈرائے اور برٹل ہو جاتی ہے جیسے ایک ٹھیکری قرآن میں کہیں سولسال انکل فخار کھنکنے والی ٹھیکری بجنے والی ٹھیکری جو ہے وہ کہا گیا ہے ہمائن ہمائن جیسے آپ کو میں نے ترجمے میں بتایا تھا کالا سیا کالی سیا مٹی بلاک مڈ ہمائن کہتے ہیں کالی گندی سیا مٹی کو اور مسنون کہتے ہیں کوئی چیز جو پرانی ہو جاتی ہے جو پرانی ہے جو کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی اس طرح کی استعمال کی چیز جو پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کونسی سے افتا جاتی وہ گل جاتی ہے سڑ جاتی ہے روٹ کر جاتی ہے پیوٹریفائی کر جاتی ہے اور گندی بدبودار گلی سڑی چیز مسنون سے مراد اگر ہم مراحل دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں انسان کی اول تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف جو مراحل بتائے ہیں اس میں خوشک مٹی مختلف ہم سٹیجز کا اگر نام دیکھیں تو خوشک مٹی یہ توراب کا تذکرہ آتا ہے پھر توین جیسے گیلی مٹی کہا جاتا ہے پھر یہ گیلی مٹی کیا بنی توین لازب توین گیلی مٹی ہے یا گارہ ہے اور پھر یہ گارہ پڑا رہا پڑا رہا تو وہ توین لازب بن گیا توین لازب وہ ہے وہ گارہ جو پڑے رہنے کی وجہ سے بوسیدہ ہو جاتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے اور لیس دار ہو جاتا ہے یہ توین ہے پھر توین لازب ہے اور پھر توین لازب کے بعد ہمائے مسنون اس سے بھی زیادہ گندہ بدبودار گلہ سڑھا متافن پیوٹریفائیڈ روٹڈ گندہ گلہ سڑھا سیاہ بدبودار گارہ یہ ہمائے مسنون ہے وہ مٹی جب گارہ بنی اور پھر اس سے اگلی گندگی کی سٹیجز جب ہوتی گئیں کیوں بتایا گیا تھا کہ انسان کو اس کا آریجن اس کا سورس بتا کر اس کی شخصیت میں سے وہ تقبر نکالا جارے اپنا سورس تو دیکھو اپنا آریجن تو دیکھو تمہارا آغاز رکھتا ہے روچ کیا تھا تو لہٰذا ایک آجزی اور انکساری پیدا کرنے کے لئے اور پھر اللہ کی قدرت پر اپنی ڈیپینڈنس کا اظہار پیدا کرنے کی بتایا گیا پھر اللہ نے اس ہمائم مسنون کو سلسال اس کے بعد کا تذکرہ کی اور سلسال کیا ہے سلسال ہے خوش کمیٹی جو پکنے کے بعد کوئی یا پھر اس کے بعد بعد اسے سلسال کی قیفیت تک بنکایا گیا بلکل جیسے ایک مٹی سے برتن تراشنے والے کا مرتن اس گیلے مادے میں سے اس کو اس فرنس کے اندر پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو کتنا پکایا گیا کہ وہ کھنکنے والی ٹھیکری کی طرح ہو گئی یہ انسان کی تخلیق یہ کہتا ہے کہ انسان کو اس نے نطفے سے بنایا اچھلتے ہوئے پانی سے اور نطفے سے بنائے اور کہیں یہ آتا ہے تو is there a contradiction in quran remember یہ بات پہلے سے بان دیجئے quran میں کوئی بات contradictory نہیں ہوتی کوئی بات quran میں اور حدیث میں آپ اس میں contradict رہی کرتی اس contradiction کو سمجھنا اور اس contradiction میں مطابقت سمجھنی ضروری ہے اور اس کو ہم شریعت میں تطبیق کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان مطابقت کیسے ہوئی کہ ایک جگہ یہ کہا گیا ایک جگہ یہ کہا گیا تو پھر اپس میں ہم مہانگی اور مطابقت کیسے contradiction کو کیسے رول کیا جائے اس کو قرآن اور حدیث کی تطبیق کہا جاتا ہے ان دونوں معاملات میں تطبیق کیسے ہوگی اصل بات بہت سمپل ہے تخلیق آدم کے لیے یہ مراحل تھے تخلیق آدم کے لیے مٹی اور مٹی کے بعد یہ سارے مراحل اور پھر جب حضرت آدم علیہ سلام اور پھر ان کی پسلی سے حضرت ہوا کو کریئٹ کر دیا گیا تو زوج بنا دی گئے تو ان زوج کے جسم کے اندر اور اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے وہ نطفے اور رحم اور اس سارے سسٹم کو کریئٹ کر دیا گیا ودیت کر دیا گیا اور جنسی خواہشات اور ملان کی جذبات کو بھی اندر ودیت کر دیا گیا تو گویا پہلی طفعہ حضرت آدم کی تخلیق کے لیے مٹی کے مراحل اور پھر اس کے بعد نطفے اور باقی جو تذکر رحم مادر کا تذکرہ ہے وہ تخلیق اور یہی ان دونوں آیات اور ان بایات مادر کے اندر تطبیق ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا تو اس کا تصور کیا ہے کیا واقعی کوئی مٹی کا ایک بلوب کوئی مٹی کا ایک گیند یا مٹی کا ایک باوہ بنا کر اس میں روپ ہوگی گئی تھی اللہ ہو عالم بے سواب ہم نہیں جانتے لیکن اگر ہم سائنٹیفک لی بھی دیکھیں تو انسان کے جسم کے اندر جتنی جتنے کامپننٹس اور جتنے ایلیمنٹس ہیں جو جو مادنیات ہیں کوئی کیلشیم ہے کوئی فوسفرس ہے کوئی سلفر ہے وہ سارے ایلیمنٹس ہیں وہ بنیادی طور پر کہاں پہ مٹی میں موجود ہیں آج بنایا گیا این ممکن ہے کہ مٹی سے اس کے اجزاء اور مٹی سے اس کے کامپننٹس اور کامپوزیشن اف ایلیمنٹ لے کے انسان کے جسم کی ترغیب اور اس کی تخلیق کی گئی ہو اور پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ مٹی سے انسان کو بنایا تو انسان کی تخلیق اس کی پیدائش اس کے مٹی سے نباتات نکلتے ہیں وہیں سے جو ایلیمنٹس ہیں وہیں سے منرلز وہیں سے فرٹلائزیشن وہیں سے وہ ساری قوت جو ہے وہ پودوں کو ملتی ہے وہیں کا آئیڈیم وہیں کا سوڈیم وہیں کا پوٹیشیم وہیں کا کیلشیم وہیں کا فوسفورس وہیں ہماری خوراک کا ذریعہ بنتی ہے اس کی قوت اس کی طاقت اس کی نشو نما اس کی ریپیئر کا ذریعہ بھی مٹی ہی بنتی ہے تو انسان کا آریجن ہر شکل میں بنیادی طور پر وہ مٹی ہے اور پھر جب مٹی میں دبا دیا جاتا ہے مٹی سے بننے کا مٹی سے بننے کا پروف کیا ہے کہ اس کو کو مٹی میں دبایا جاتا ہے تو وہ پورے کا پورا ختم ہونے کے بعد مٹی ہی بن جاتا ہے کوئی انسان کے جسم کے اجزاء اور انسان کے جسم کی کامپوزیشن اور اس کے کمپاؤنڈ اور ایلیمنٹس بنیادی طور پر زمین سے اخذ کیے گئے اور مٹی سے اخذ کیے گئے والا اس کی تصدیق کرتی اور قبر کی حیات اور قبر کے اندر جسم کا منتشر ہو کر مٹی بن جانا یہ تمام چیزیں ہمیں ہمارے اوریجن کی یاد دلا کر ہمیں اس زمین اور اس مٹی کی طرح آجزی اور انکساری کی طرف مائل کرتی ہیں اپنے اوریجن کا مٹی کے حوالے سے سننا اور اپنے اختتام آغاز بھی مٹی اختتام بھی مٹی رویہ کیا ہے کیا پیغام ہے مٹی کے اندر کون کون سے صلاحیت ہیں مٹی کے اندر ایک تو وہ پست ہوتی ہے جھک کے رہتی ہے زمین کے طرف مائل ہوتی ہے لہذا یہ آنسی کی تربیت ہے انکساری کی تربیت ہے اور پھر مٹی کے اندر چیزیں نشو نمہ پاتی ہیں پہتے پھلتے پھولتے ہیں بہت سی چیزوں کی جڑے اس میں استقامت پاتی ہیں حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے بہت سے مادنیات کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے یہ سارے پیغام ہے جب تمہارا اوریجن یہ ہے تو تم دین اور اللہ کے پیغام کی حفاظت کا ذریعہ بن جاؤ جب تمہارا اوریجن یہ ہے تو تم اللہ کے مخلوق کے خادم بن جاؤ اللہ کے مخلوق کے محافظ نگران ان کی معاونت ان کی طاقت ان کی قوت کا ذریعہ بن جاؤ اللہ ہمیں اپنے اوریجن کو یاد رکھنے اور اپنی وہ جیس جس کی طرف رامال یہ حرص ہے یہ تقاثر کا شوق ہے اور ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہتا ہے ایک وادی مزید ہو آپ نے متنبع فرمایا ہے ابن آدم تیرا مو قبر کی مٹی ہی بھرے گی تیرا موت و قبر کی مٹی ہی بھرے گی اللہ ہمیں اپنا آغاز اور ہمیں اپنا احتدام یاد رکھے اپنے اندر وہ صفات وہ رویہ وہ انداز پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرما دے ہم نے انسان کو سڑی وی مٹی کے سوکھے گارے سے بنا دیا اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آنگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں انسان کی تخلیق سے پہلے جنات موجود تھے انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کو اللہ تخلیق کر چکا تھا یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے یہ تو واضح طور پر اللہ فرما رہے کہ انسان کی ان تخلیق کی مراحل سے پہلے جنات کو تخلیق کیا جا چکا تھا اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے اور پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقصد تخلیق بتایا انسانوں اور جنوں کا وہاں پر اللہ نے تردیب یہی بنائی ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے تخلیق کے آرڈر میں رب کیا ہے پہلے جن اور پھر انسان اور یہ کیا کہا تھا اللہ زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو وہاں فتنے فساد کرتی جو خون بہائے گی تو اس کے تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ زمین پر حضرت انسان کو بھیجنے سے پہلے جنات آباد تھے جنات انسان کے زمین میں تخلیق کر کے بھیجے جانے سے زمین کے اوپر آباد تھے لیکن انسان کو بھیجنے سے پہلے فرشتوں کو حکم دے کر ان کو غیر آباد علاقوں ان کو سہراؤں اور ان کو سمدروں کی طرف ہانک دیا گیا تھا اور زمین کو انسان کے لیے خالی کر دیا گیا تھا کیونکہ بنیادی طور پر زمین پر خلیفہ انسان کو بنایا گیا تھا تو کوئی ایک باب تو یہ سمجھ میں آتی کہ انسان جن سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا دوسری بات یہ کہ انسان کو تو مٹی سے لیکن جن کو اللہ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا آگ پوری آگ بھی نہیں آگ کی لپٹ یہ کون سا حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے شولے کا جو نظر نہیں آتا اگر ہم اگر ہم سائنس پڑھتے ہیں کیمسٹری پڑھتے ہیں تو مجھے یاد ہے جب ہم کیمسٹری کی کلاس میں گئے تو جو سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھی وہ ہم نے بنسن برنر کا فلیم پڑھا کہ وہ فلیم کیسا ہوتا ہے اس فلیم کے تین زونز ہوتے ایک لیومنس ایک نیلا ایک پیلا ایک لیومنس اور پھر ایک نون نیومنس زون وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا یہ ہے آگ کی لپٹ کوئی شیطان جنات بنائے ہی کس چیز سے گئے جو ہمارے لئے نظر آتے ہمیں انسان نظر آتے ہیں جنات کس سے بنائے گئے تھے فلیم کے اور آگ کے اس حصے سے بنائے گئے تھے یہ یہ یاد رکھئے گا یہ آگ کا وہ حصہ ہوتا ہے نون لیومنس پارٹ آف تا فلیم وہ حصہ ہوتا ہے جو سب سے گرم ہوتا ہے آگ کے اندر اتنی آگ کے سب سے گرم حصے میں سے جنات کو تخلیق کیا گیا اور پھر آگ کے انویزبل پوشن میں سے جو ہمیں ہماری نظر سے ہمیں اپنی نگاہ سے شولے کا جو حصہ ہونے کے باہ میں پتا ہے کہ وہ حصہ ہے ہم اس حصے کو اپنے ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں اس کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں اس کی حرارت کو آج ہماری سائنس تصدیق کرتی ہے اس پارٹ کو ہماری سائنس آج نام دیتی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے شاید اسی لیے یقینی طور پر جنات بھی ایک لطیف جیس سے بنائے گئے ہیں لہذا ان کو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا اللہ یہ کہ وہ اپنی حیات اور حالت کو بدل کے کسی اور شخص میں آئے ہمیں معلوم ہے کہ جنات سامپوں کی شکل میں آگ سکتے ہیں انسانی شکل میں آگ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا انسانی شکل میں آنے کا تذکرہ موجود ہے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا ایک سوال جو بسا وقات لوگوں کے ذہنوں میں اُبھرتا ہے اس کی نشاندہ ہی کرتی چلوں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں کو آگ سے بنایا تو پھر جب اللہ سبحانہ آگ ان کو سزا کیسے دے گی وہ تو خود آگ سے بنے ہے تو جہنم کی آگ ان کو سزا کا ذریعہ کیسے بنے گی بہت سمپل سی بات ہے میں اور آپ قرآن کہتا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں مٹی کا ڈھیلا اگر آپ کو مارا جائے تو درد ہوتی ہے مٹی بنیوے مخلوق کو آگ سے ضرور اور تکلیف اور عذیت کیوں نہیں دی جا سکتی اور ویسے بھی یہ سب اللہ کے معاملے ہیں خالق وہ ہے مالک یوم دین وہ ہے سزا جزا کا ممتہن وہ ہے وہ جس کو چاہے گا جب جیسی سزا دینے پر قادر ہے یہ صرف ایک ایسے قج ذہن لوگوں کے جواب میرے اور آپ کے لئے دینا اور محفل میں ایک انتشار سے بچنے کا معاملہ میرے اور آپ کے لئے آسان ہو جائے اس سے پہلے جنہوں کو ہم آنگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں نے سڑی میٹی کے سوکھ گارے سے ایک بشر پیدا کیا جب میں اسے پورا بنا چکوں اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں انسان وہ مخلوق ہے جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے اور یہ روح اللہ کے رحمان ہونے کی صفت سے بھی موجود ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے اگر حدیث کا مفہوم بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالی کے رحم اس کے رحمان ہونے کے حوالے سے اس کے رحم کے سو درجے ہیں اور ان میں سے ایک درجہ اس نے رحم کا ماں کے دل میں ڈالا ہے یہ ماں کے دلوں کا رحم اللہ کے اس رحمان ہونے کے سو ماں حصہ بھی نہیں اور وہ سارا رحم جو اللہ کے رحم کا ایک حصہ ہے وہ چوپائیوں چرند پرند حیوانات انسان تمام کی ماں کے دلوں میں وہ ایک چڑیا اپنے بچے پر رحم کرتی ہے ایک شیرنی اپنے بچے پر رحم کرتی ہے ایک ایک اڑنے والی ایک کوئی تیرنے والی مچھلی اپنے بچے پر رحم کرتی ہے یا ماں اپنے بچے سے رحم کر کے اس کو اپنے سینے سے چمٹا کر اپنی گود میں لے کر ساری رات سہلاتی رہتی ہے یہ اللہ کے رحمان کے رحم کا ایک حصہ ہے جو پوری کائنات کی ماں کے اللہ اپنا رحم ہم سب پر فرما اللہ اپنی رحمتیں ہم سب کے شامل حال کر دے اللہ جو پریشان ہے جو دکھی ہیں جو بیمار ہیں جو مشکلات میں ہیں جو تکلیفوں میں ہیں اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما کے آسانیہ فرما اچھا اللہ سبحانہ دے جسے اللہ احسن تقویم بنا دے اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہے اللہ نے کیا کر دیا روح میں سے روح پھوں کیا تمام فرشتوں اور مخلوق کو کہا اس کے لئے سجدہ کر لو یہ وہ واحد سجدے کا حکم جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے سنانچہ تمام فرشتوں اللہ کے حکم مدولی کرنا یہ فرشتوں کے سرشت میں نہیں ہے ان کے مزاج میں نہیں ہے ان کی صفتوں میں سے اکلاف جم صفت آج اپنے ترجمہ میں پڑھا یف فالون آم 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 فرشتوں کا مزاج ہے ان کی ساخت ہے ان کے ٹیمپرمنٹ کا حصہ انکار ان کا مزاج ہی نہیں اللہ نے بنائے ان کو اس لی کیونکہ اللہ نے کائنات کی نظام کو چلانے کی لیے ان کو اپنا نائب بنائے تھا سب نے سجدہ کر دیا سب کے سب 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 سجدہ کر دیا کیا نظارہ ہوگا گندے گلے سڑے بدبودار گارے سے ایک انسان بنا اللہ نے روپوں کی سب جھ جاؤ اللہ کے ہاں جو اشرف ہے اللہ کے ہاں جو اکرم ہے اللہ کے ہاں جس کا درجہ ہے اس کا درجہ ساری کائنات تسلیم کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالی حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث قدسی کے الفاظ کہ جب میرا بندہ اس کو اللہ محبوب ہو جاتا ہے لیکن جب میرا بندہ فرض سے بڑھ نفل عبادت کرتا ہے تو پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے پھر وہ میرا محبوب بن جاتا یعنی پھر اس سے اللہ محبت کرنے لگ فرض عبادت کے بدلے بندے کو اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب ملتا ہے لیکن نفل عبادت کے بدلے پھر بندے کو اللہ کی محبت مل جاتی اور پھر جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا پھر دو حدیث ہیں ابتدار تقریبا ایک جیسی ہے پھر دو حدیث ہیں متفرق مضامین کی ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ اس بندے سے محبت کرتا تو اللہ جبریل امین سے کہتا ہے میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پھر حضرت جبریل اسے محبت کرتے ہیں پھر فرشتوں سے حکم دیا جاتا ہے یعنی جبریل امین پھر فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو اور پھر ساری آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے اور یوں پھر ساری کائنات میں اس شخص کے دل کی محبت رکھ دی جاتی ہے تو گویا جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اللہ پوری کائنات کے دل میں اس اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے اللہ کے محبوب کی محبت ساری مخلوق ساری کائنات کے دل میں تھی کے نہیں تھی وہ ایک درخت جس کو ممبر رسول بنایا گیا تھا جب دوسرا ممبر بن گیا کچھ تھوڑی سی جدائی آگئی تو وہ ممبر گڑ گڑا گڑ گڑا کہ سسکیوں سے رونے لگا تھا ایسا ہے کہ نہیں تو جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر پوری مخلوق کے دل میں اس اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اللہ اس کی ہاتھ بن زبان بن جاتا ہے اللہ اس کے پاؤں بن جاتا نفل عبادت کا درجہ یہ ہے اللہ کی محبت کا بیمان اللہ ہم عس سلو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام فرشتوں کو کہا سجدہ کریں آپ کو پتا ہے فرشتے ساری کائنات کے کیا ہیں کنٹولرز ہیں اور نظام چلاتے ہیں ہر دپارٹمنٹ کا ایک فرشتہ ہے کوئی بارشوں کا ہے کوئی ہواوں کا ہے کوئی پہاڑوں کا ہے کوئی زندگی کا ہے کوئی رزق کا ہے کوئی بارشوں کا ہے تو جب سارے کے سارے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا گیا تو انڈریکٹلی what did it imply it imply it کہ ساری کائنات نے سجدہ کر لیا ساری اللہ کی قوتوں اور طاقتوں نے سجدہ کر لیا ہواوں کی طاقتوں نے بہاڑوں کی طاقتوں نے بارشوں کی طاقتوں نے زمین کی طاقتوں نے سب نے حضرت آدم علیہ السلام کی برطری کو تسلیم کر لیا گیا اس سجدے سے انسان کو کیا درجہ بنایا گیا تھا اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا مسجودِ ملائکہ بنا کے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروا کے فرشتوں سے سجدہ کروا کے انڈریکلی ساری کائنات سے سجدہ کروا کے انسان کو کیا درجہ بنایا مسجود ملائکہ بنا کے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ بنایا سب نے سجدہ کیا ڈیفر کون کر گیا یہ آگ جل گئی اندر سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابلیس فرشتہ نہیں تھا اس نے انکار اس لئے نہیں کیا تھا کہ یہ فرشتہ تھا یہ فرشتہ نہیں تھا فرشتوں نے تو کل لوہمہ جمعون سب نے ساجدہ کر دیا تھا یہ فرشتہ تھا ہی نہیں ہاں عبادات کے زور سے فرشتوں کا جلیس اور ہمرشیم بن گیا تھا لیکن اس نے سجدے سے انکار کر دیا دو کام غلط کی ایک تو سجدہ نہیں کیا دوسری اللہ کی نافرمانی کی دیکھ لیجئے گا ان دونوں چیزوں کا انجام کیا ہوگا پہلے بھی بتا چکی ہوں پھر دوہرہ لیجئے اللہ کی نافرمانی اللہ نے کہا دو دس اللہ کا دو تھا دو کا انکار کر دیا سرکشی نافرمانی حکم دولی اور دوسرا حکم سجدہ کر نہیں سجدہ کروں گا نہیں چھکوں گا سٹپننس اپسٹنسی بریٹلنس مومنوں کا طریقہ نہیں ہے شیطان کا طریقہ ہے اللہ ایبلیس یہ کون تھا جنوں میں سے تھا کیونکہ تخلیق میں بھی دونوں چیزیں بتائیں گی انسان سے پہلے جن موجود تھے یہ جنوں میں سے تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَانَ مَارِ رَبِّ جنوں میں سے تھا اللہ کی حکم کی نافرمانی کر گیا آگ ویسے بھی مٹی کو اگر آپ دیکھیں تو مٹی سارے کے سارے پوزیٹیف کام کرتی ہے تعمیر کے کام آتی ہے امارتیں بناتی ہے پل بنائے جاتے ہیں گروہ کرتے ہیں پودے نشو نما قوت طاقت کا ذریعہ بنتی ہے سارے کے سارے سرگرمیاں جو مٹی سے کی جاتی ہیں وہ پوزیٹیف ہیں پروڈکٹیف ہیں آگ ہاں پوزیٹیف بھی کرتی ہے لیکن جلا کے راکھ بھی کرتی ہے نیست و نابود اور برباد بھی کرتی ہے لیکن مٹی کی ساری سرگرمیاں پوزیٹیف ہیں اس کی نیگٹیف سرگرمی جو ہے وہ واضح ہو گئی رب نے پوچھا ہے بلیس تجھے کیا ہوا تُنے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا یاد رکھئے گا یہ سوال کیا بتا رہے جو شخص اللہ کی اللہ کے ڈونٹس کو نہیں مانے گا جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا جو اللہ کی حکم مددولی کرے گا جو سجدے سے انکار کرے گا اس سے سوال ہے اتنا عبادت گزار تھا اتنا عبادت گزار تھا کہ عبادت کے زور سے فرشتوں کا حملشین بن گیا تھا فرشتوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا تھا لیکن عبادت کام نہیں آئیں گی سوال اس سے بھی ہو جائے گا عبادت گزار سے عبادت گزار بھی اگر اللہ کی مناخی کو مانے گا نہیں اللہ کے حکم کو مانے گا نہیں اللہ کے حکمات کو تسلیم نہیں کرے گا اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اور عبادت گزار سے عبادت گزار بھی اگر سجدے میں کتا ہی کرے گا تو سوال ہے ایسے بھی آپ کو پتا ہے قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہے نماز کا جنت کی کنجی کیا ہے نماز تو معاخصہ ضرور ہے اتنا عبادت گزار اس جن جو کہ عبادت کے زور پہ اتنا درجہ بلند کر گیا جب اللہ کی نافرمانی کی اللہ کی حکامات کی نفی کی اور جب سجدے کا انکار کیا تو معاخصہ ضرور ہوا پکڑ ضرور ہوئی سوال ضرور ہوا اللہمہ حسابہی اب جب اسے سوال ہوا تو اسے جواب دیا اس نے کہا مقالمہ آ رہا ہے یہ گندے گلے سڑے گارے سے بنیوی مقلوق میں اس کو سجدہ کروں گا کونسا جذبہ ہے تکبر کا جذبہ تکبر کا جذبہ کسی کو اپنے سے وانڈ ڈاؤن سمجھنے کا کسی کا اورجن کسی کا سورس کسی کی ذات کسی کی برادری کسی کا گھرانہ مجھ سے پست ہے یہ سوچنا کون سا روی ہے یہ شیطان کا روی ہے یہ شیطانی سوچ ہے میرا گھرانہ اچھا میرا آرجن اچھا میرا سورس اچھا میری برادری اچھری میرا خاندان اونچا یہ کون سوچتا ہے یہ شیطان سوچتا ہے متقبر سوچتا ہے اور یہ شیطان کروئی ہے اس کو سن نہ کرو حقیر سمجھ رہے ویسے بھی تقبر کیا ہے دیفنیشن حدیث میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو کڑا ہے وہ اچھا ہو ہمارا لباس اچھا ہو کیا یہ تقبر ہے that if we desire کہ ہمارے کپڑے اچھے ہو ہمارا لباس اچھا ہو ہمارے ہاتھوں کے ہینڈ بیگز ہمارے موبائلز یہ سارے چیزیں اچھی ہو تو is this تقبر is this arrogance is this pride آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے یہ تقبر نہیں ہے یہ تقبر نہیں ہے بلکہ تقبر کیا ہے آپ نے دو چیزیں بتائیں لیبل کر لیجئے identify کرنے کے لیے اللہ کے جو حق احکامات ہیں حق کہاں کدھر سے ملتا ہے مجھے اور آپ کو حق قرآن سے ملتا ہے حدیث سے ملتا ہے سنت سے ملتا ہے قرآن حدیث سنت کی حق تعلیمات کا انکار کر دینا یہ ہے تقبر اپنے طریقے کو اپنے لباس اپنی شادی اپنا بیاء اپنا کاروبار اپنے سارے خوشی غمی بلادت شادی سب طریقوں کو صحیح سمجھنا اور نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ قرآن حدیث سنت کے طریقوں کو نعوذ باللہ غلط سمجھنا یہ تقبر ہے اور دوسرا تقبر غمت الناز لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا کہیں کیا تھا شیطان نے دونوں کام یہی تھے باترالحق سجدہ کر نہیں کروں گا جھک جا نہیں جھکوں گا اور غمت الناز اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا تو لہٰذا اس نے کہا کہ دا کروں جسے تُو نے سڑی وی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا بس اوقات ایک ساس اپنے تقبر میں آ کے پتہ نہیں کس نچلے گندے کمینے گھرانے سے اٹھ کے آگئی یہ کس کا رویہ ہے یہ کس کے لفظ ملتے جلتے جملے ہیں پتہ نہیں کس حقیر کنگلے بھوکے مفلس گھرانے میں میں شادی ہو کے آگئی یہ کس سے ملتے جلتے جملے ہیں یہ شیطان کے جملوں سے ملتے جلتے جملے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان شیطانی جملوں اور شیطانی رویوں اور سرگرمیوں سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اس کسی کو سنانے کا مقصد ہی ہے اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا رب نے فرمایا اچھا اس نے کیا کیا کچھ کیا تھا کہ ابھی اس کا انجام آنے والا ہے انجام کیا تھا تو نکل جا یہاں سے کہاں سے نکل جا جنت سے نکل جا کیوں نکل جا تو مردود ہے اور اب روزے جزا پر تجھ پر لانت ہے اس کو سزا کیا دی گئی جنت سے نکالا گیا اس کو بنایا کیا گیا مردود اس پر ڈالی کیا گئی لانت یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا جنت میں داخلہ اس کے لئے ناممکن ہو گیا یہ سزا یہ انجام کیا رویہ تھے اللہ نے don't کہا do کہا تھا اس نے اللہ کے do کو نہیں مانا اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اس نے اللہ کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کیا اور پھر اس نے سجدے سے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا یہ وہ سارے رویہیں نماز نہیں ہوگی جنت میں داخلہ نہیں تکبر ہوگا جنت میں داخلہ نہیں اللہ کے احقامات الہی کی نافرمانی ہوگی جنت میں داخلہ نہیں یہ پانچ کام کرنے والے جنت سے خارج ہیں رحمت سے محروم ہیں قبیرہ گناہ ملعون ہیں اور مردود ہیں شیطان کے ساتھی ہیں رحمان کے بھاگی ہیں اللہ ہمیں ان پانچوں کاموں کی حقیقت کو سمجھ کے ان سے شدت اور قصر سے اشتنام کی توفیق اتا فرمائے اس نے ارز کیا میرے رب اللہ اکبر سمجھ آیا شیطان نے کیا کہا میرے رب اللہ کو مانتا تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا بھائی عبادت کرتا تھا مانتا تھا اللہ کو رب کہتا تھا اور مولد کسے مانگ رہا ہے مانگ بھی اللہ سے رہا ہے اللہ کی طاقت کو اللہ کی قوت کو اللہ کی صلاحیتوں کو اللہ کی ذات کو اللہ کی ربوبیت کو سب کچھ پہچانتا تھا لیکن اس کے باوجود جنت سے نکل گیا جہنم میں داخلی کی وعید ملگی رحمت سے مرغوم ہو گیا ملون بن گیا یہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم ایک عمل بسا اوقات کہاں تک انسان کو پہنچا دیتا ہے اللہ کے رسول سے رازم میں فرمایتا ہے کہ انسان ساری زندگی جہنمیوں کے سے عمل کرتا ہے لیکن اپنے عمال کا خاتمہ جہنمیوں کے عمل پر کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ٹلوا دیتا ہے یہ ہے وہ عمل اس نے اللہ سے کہا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر ذرا مجھے اس روز تک قیامت کو بھی پہچانتا ہے اللہ کی تھاکت کو بھی پہچانتا ہے لیکن دیکھنے کیسے گمراہ ہو گیا محلت ہے جبکہ انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے فرمایا گیا اچھا تجھے محلت ہے اس دن کا وقت جسے ہمیں معلوم ہے یہ وقت اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا یہ غیب کی کنجیوں میں سے ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو محلت قسمات کی دی تھی صرف انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا تھا اس سے زیادہ اس کو قدرت نہیں تکیتی وہ بولا میرے رب جیسے تُو نے مجھے بہکایا تھا یہ ورڈ ہائلائٹ کر لیجی یہ رویہ بھی شیطانی رویہ بما آوائی تانی اس نے اللہ پر میرا تو قصوری کوئی نہیں میں تو بات تو کرتا تھا میں تو تیری ذات کو جانتا تھا میں تیرے سے اجازت لے رہا ہوں اللہ نے گمراہ کیا تھا اللہ نے تو حکم دیا تھا اللہ نے تو راستہ سکھایا تھا اللہ نے تو جنت پہنچا کر اس کو نجات کے طریقے سکھائے تھے نہ فرمانی اللہ نے تو نہیں کہا سجدہ نہ کرو ساری کمی ساری کتا ہی ساری خطا اپنی تھی لیکن اپنی کمیوں اپنی خطا اپنی غلط رویوں کا بوجھ کسی اور پر کیا اللہ پر ڈال دیا یہ رویہ کس کا طریقہ ہے اللہ توفیق دے گا تو میں کر لوں گا اللہ کی مرضی ہوئی تو میں بھی مان لوں گا اللہ کا حکم ہوا تو میں بھی اتات گزار بن جاؤں گا یہ سب شیطان کے جملے ہیں کرنا خود نہیں اور زمرے میں اللہ کے ڈال دینا اسے کہا اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا اب میں ان کو گمراہ کروں گا اور اس نے کیا بتایا تھا میں لوگوں کو گمراہ میں ان کے لئے زندگی کو مزین کر دوں گا زندگی کی خوش نمائیاں رانائیاں دل فریبیاں یا کی موسیقی ان کو اچھی لگنے لگے گی یا کی فلمیں یا کی ڈرامیں یا کی جھوٹے کس سے کہانیاں ان کو مروب کر دوں گا یا کی لباسوں کے اندر الجھا دوں گا یا عورتوں کے حسن کے اندر ان کو پھسا کے رکھ دوں گا یا مال کی دل فریبیاں دکھاؤں گا یا ان کو ایسی ایسی رانائیاں بتاؤں گا ان کی نگاہیں خیرہ کر دوں گا دنیا کے حسن سے ان کو سود کی برکتیں سکھاؤں گا ان کو بے خیائی اور فہاشی سے ملنے والی جو دنیا کی بھلائیاں وہ سب دکھاؤں گا وہ کہتا ہے میں دنیا میں ان کے لئے دل فریبیاں پیدا کر کے ان کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں خالص کر لیا شیطان نے خود بتایا کہ میں حملہ کیسے کروں گا میرا طریقہ کار کیا ہوگا میرے حملے کا وار کیسا ہوگا دنیا میں دل فریبیاں ان کے لئے اٹریکٹیو کر دوں گا لیکن ساتھ ہی اس نے بتا دیا تا میری حملے سے میری زد سے میری وار سے بچیں گے کون اس نے کہا تھا تیرے جو خالص بندے ہوں گے نا ان پر میرا وار نہیں جلے گا جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان کو میرا کوئی اثر نہیں ہوگا میں جو دکھاؤں گا بچ جائے گی اللہ اخلاص دے دے اللہ مخلص بنا دے اللہ مخلصوں کی صف میں شامل فرما دے اس لئے تو فرمایا کیا علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک کترہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک کترہ بہتر ہے اخلاص قرآن کی سورہ سورہ اخلاص کیا ہے اخلاص کا مطلب کیا ہے خالص اللہ کی بندگی کرنا یہ تو توحید ہے اخلاص توحید ہے خالوص سے اللہ کی بندگی کرنا ہی تو شرک کی نفی ہے اخلاص کیا ہے اخلاص کا مطلب ایک تو یہ ہے بندہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں خالص اللہ کی عبادت کرے دنیا کو دکھانے برادری کو دکھانے لوگوں کو مروب کرنے اپنی دنیا کے دنیے کی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں خالص اللہ کو رازی کرنے کے لیے خالص اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے خالص رب کی جنت حاصل کرنے کے لیے اور خالص اتن اللہ کی جہانم سے بچنے کے لیے عمل کرے یہ اخلاص سے دوسرا اخلاص کا مطلب کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے اور کسی کے لیے نہ کرے یہ ہے اخلاص یہ ہے مخلص اور یہ ہے وہ فرقہ اللہ ہمیں اس گروہ میں بنا دے اس نے کہا کہ صرف مخلص بنیں گے اللہ نے فرمایا یہ رستہ ہے جو سیدھا مجھ تک جاتا ہے پیشک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا اللہ ہمیں بندہ بنا دے اللہ بندگی کے طریقے سکھا دے وہ جو وہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی تھی کیا دعا کی تھی ارنا مناسکنا میں اپنی عبادت کے طریقے سکھا تو اس لیے تھا کہ جن کو بندگی کا طریقہ آ گیا جن کو بندگی کا صلیقہ آ گیا جن کی عبادت کے اندر خسن پیدا ہو گیا وہی بچیں گے جنہ شیطان کے طریقوں سے اللہ نے کہا دیا تھا جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا تیرے بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کرتے ہیں اللہ ہمیں ان بہکے ہو میں سے نہ بنانا اللہ ہمیں شیطان کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ بنانا کیونکہ اللہ نے فرمایا ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے جہنم کونسی جہنم جس کی وعید پیروانے ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے تو سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے اللہ نے حصہ مخصوص کر دیا ہے جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے الگ الگ گناہگار کو داخل کیا جائے گا اور یہ الگ الگ کرکان دیا جائے گا ہمیں قرآن میں ہی آتا ہے دنیا میں تصابر علیہ ملے آنا قافر مسلم نمازی بے نمازی آجز متقبر فرما بردار نافرما بردار عبادو تاغوت عبادو شیطان عبادو رحمان سب گڑ مڈ ملا جلا ابوز تو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کون کون سے لبادے کس نے اڑے اور اگر پتہ بھی ہو تو سب کچھ جمبل ڈاپے قیامت کے دن جمبل نہیں رہے گا ہا نا الگ ہو جائے گا کیونکہ اللہ کیا آرڈر دیں گے اور ہونا اس دن کیا ہے سب کچھ اللہ ہی کی آرڈر سے ہونا ہے اللہ نے آرڈر دے دینا ہے وَمْتَا ذُلْيَوْمَا اَيُّحَ الْمُجْرِمُونَ اللہ کے مجرموں ہٹ گیا مجرم اور اللہ کے فرما بردار اس دن کٹھے نہیں ہوں گے مجرم اور فرما بردار ارے مجرموں کو تو حشر کے میدان میں ہزار سال رہنا ہے اور اللہ کے فرما بردار تو آسان حساب اور بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ کہاں کٹھے رہیں گے اللہ کے فرما برداروں کے لیے اللہ کے خالص بندوں کے لیے تو میدانِ حشر کتنا ہے صرف فرض نماز کا وقت وہ تو چھوٹے سے وقت سے کیلولہ کریں گے جا کے جنت میں پیچھے کون رہ جائیں گے وہ الگ کی ہے وے کافر اللہ کے نام فرمان اللہ کے مجرم اور پھر ان کے اوپر بھی بے نمازیوں کی قیفیت الگ ہوگی اور نماز کے لیے نا جھکنے والوں کی قیفیت الگ ہوگی بدہدوں کی الگ ہوگی غاصبوں غابنوں کی الگ ہوگی اور سودخوروں کی الگ ہوگی زانیوں کی الگ ہوگی وہ سب کچھ الگ الگ چھٹے ہوں گا اور یہ الگ الگ گروپس جو ہیں وہ الگ الگ دروازوں سے داخل کر دی جائیں گے جنت کے کتنے دروازیں جہنم کے ساتھ اللہ نے اللہ نے جب زمین اور زمان کو تخلیق کیا تھا تو کیا فرمایا تھا رحمتی غالے بلا غزب قیامت کے دن تک میری رحمت میرے غزب پر غالب رہے گی اسی کا ایک تقاضہ کہ جہنم کے ساتھ اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے تو اللہ رحمان رحیم نے کچھ کا نام بھی بتا دیا نا جہنم کے نام دروازوں کے نام نہیں بتائے گئے صرف یہ بتایا گیا کہ الگ الگ ہے جزم مقصوم الگ الگ گروز جائیں گے واللہ کسی میں سے جھوٹے جائیں گے کسی میں سے بے خیاء جائیں گے کسی میں سے بے نمازی جائیں گے لیکن نام نہیں بتائے گے اللہ کی رحمت ہے ایک تو جنت کے دروازے آٹھ اور دوسری بات ان دروازوں میں سے نام بھی بتائے گئے باب السلات نماز نمازی داخل ہوں گے باب الریان روزہ دار داخل ہوں گے باب الجہاد مجاہد داخل ہوں گے اللہ ہمیں دین کا اتنا سا مجاہد بنا لے اور ہمارے جہاد کو قبول کر اس میں برکتیں اطاف فرما کہ ہمیں اپنی رضا سے اس دروازے میں سے داخل فرما دے اچھا اس کے بعد باب الیمین یہ وہ دروازہ ہوگا جس میں سے بلا حساب داخل ہونے والی لوگ داخل ہوں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ امت کے ستر ہزار افراد اس دروازے میں سے داخل ہوں گے بلا حساب سیونٹی تھاوزن پیپل اف جنہ سیونٹی تھاوزن پیپل افراد افراد اور کس قفیت میں کتنا بڑا ہوگا یہ باب الیمین ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے دہلیز اتنی بڑی ہوگی کہ سارے کے سارے بلا حساب داخل ہونے والے باب الیمین میں سے داخل ہونے والے جنتی پتا ہے کیسے داخل ہوں گے ایسے بازوں میں بازو ڈالے ہوں گے کوئی پہلے نہیں کوئی بعد میں نہیں کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں سب کو بلا حساب داخل کرنا ہے ابریسٹ پیرلل ایک سیم ٹائم سب اکٹھے اس دہلیز میں سے داخل ہوں گے ارے جنت کے ایک دروازے کی دہلیز اتنی کشادہ اللہ اس کی وسطوں میں سے ہمیں بھی وسیع محلات کا حریص بنا کے ان کو عطا فرما دینا جنت کے آٹھ دروازے ہیں کیا اس میں سے آٹھوں دروازوں میں سے آپ کو بتے کہ لوگوں کو اس میں سے بکارا جائے گا نمازی ادھر سے آ جائیں روزہ دار ادھر سے آ جائیں جہاد والے ادھر سے آ جائیں بلا حساب تو پہلے ہی بازو میں بازو ڈال کے جلے جائیں گے نام پکارے جائیں گے کچھ ایسے خوش قسمت ہوں گے جن کا نام آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا کون سے خوش قسمت ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسے بھی کوئی خوش نصیب ہوں گے جن کو آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا حر سے حدیث دیکھ کر مجھے یہ گمان ہے کہ تم وہی خوش نصیب ہوگے کہ تم انہی خوش نصیبوں میں سے ہوگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ درجہ دیا گیا کیا درجہ ہوگا کیا شان ہوگی کیا مجھے اور آپ کو ان کے صبح و شام کا اندازہ ہے کیسے تھے ان کی صبح کیسے تھے ان کے دن کیسے ہوتے تھی شام میں کیسے گزرتی تھی ان کی رات کیسے تھے ان کے معاملات کیسے تھے وہ اپنے ازواج کے ساتھ اولاد کے ساتھ یہ ہے اہمیت ان صحابہ اکرام کی زندگی کے حالات کو جاننے کی اور پھر اللہ نے امت کی امت کی خواتین کو بھی تو موقع دیا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا میری امت کی وہ عورتیں جو کیا کریں گی پانچ وقت کی نماز پڑھیں گی اپنا ٹک لگاتے چاہیے جو پانچ وقت کی نماز پڑھیں گی الحمدللہ رمضان کے روزے رکھیں گی الحمدللہ ربنا سب پہ تقامنا ربنا تقبل مننا اور کیا کریں گی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی سممہ الحمدللہ اور پانچ چوتھا کام اپنے شہروں کی عطاعت کریں گی ارے وہ تو پہلے ہی اتنے محبوب ہیں عطاعت کرنی کون سے مشکل ہے مشکل نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اور پھر جب جنت کے آٹھوں دروازوں کا خیر سو جائے تو پھر بہت ہی آسان ہے جو کہ چار کام کریں گی پانچ وقت نماز پڑھیں گی رمضان کے روزے رکھیں گی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں گی اور پھر اپنے شہروں کی عطاعت کریں گی ان کو کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ اور پھر جو شخص وضو کرتا ہے سمارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے یعنی وہ شیطان جس نے اللہ کی نہیں مانی تھی اللہ کو تو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانی تھی اس کے لئے تو جہنم کا تذکرہ سات دروازے الگ الگ گروپس لیکن سب تو ایسے نہیں ہوں گے جہاں جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ جنت کا لازم آتا ہے بخلاف اس کے تقویٰ کرنے والے لوگ جو اللہ سے ٹڑتے تھے پرہزگاری کرتے تھے شیطان ان کو دل فریبیاں دکھاتا تھا ران نائیاں دکھاتا تھا وہ اخلاص کر کے خالصت ان اللہ کے جنت کے حصول کے لئے بچ بچ کے زندگی گزارتے تھے اللہ کے حکمات کو سن کے ڈر کے مان لیتے تھے اس کی ناراضگی کے خوف سے اس کی نافرمانی سے بچ جاتے تھے بخلاف اس کے متقی لوگ کہاں پہ ہوں گے باغوں میں ہوں گے اور باغ کیسے ہوں گے ان میں چشمیں بھی ہوں گے ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر اور ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہوگی نا ہم اسے بھی نکال لیں گے اور جب دلوں سے کھوٹ کھپٹ نکل جائے گی تو پھر کیا ہوگا واپس میں بھائی بھائی بن کر کہاں بیٹھیں گے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے محفل ہیں جوانی ہیں تخت ہیں سب کی نفرتیں دور ہیں کوئی کسی پر ظلم نہیں کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں آرام سے تختوں پر بیٹھیں گپ شپ لگ رہی ہے کام کاج کسی کو نہیں کرنا محفل کیلئے نہ پکانا ہے نہ صفائی کرنی ہے نہ فینڈ کرنا ہے نہ فیچ کرنا ہے نہ بعد میں کروکری کٹری سنبھال نہیں ہے کسی کو کوئی مشقت سے پالانی پڑے گا سب آئیں گے وزیٹرز کی طرح آئیں گے آپ پس میں محفل نہ بیٹھیں گے گپ شپ لگائیں گے اور پھر وہ وہاں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے سبحان اللہ کتی خوبصورت ہے جنت اور جنت کا ایک بہت خوبصورت سی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں میں سے کھوٹ کھپٹ اور کینا نکال دیں گے الفاظ پڑھیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا بھائی بھائی بن جائیں گے تو بھائی بھائی کب بنتے ہیں جب دل سے کیا نکلتا ہے غل نکل جاتا ہے اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک جنت کا بڑا پرکیف محول کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگی جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے کینا نہیں ہوگا غل نہیں ہوگا ایک حصول دیکھ لیجئے آج بھی ایک دلوں میں سے غل نکل جائے اور کینا نکل جائے تو گھر کس کا نمونہ بن جائیں گے جنت کا نمونہ بن جائیں گے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ غل ایک جگہ نہیں دو جگہ نکالی جائے گی جب سارے لوگ قرآن بتاتا ہے نا اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا عمال نامے سیدھے یہاں الٹے ہاتھ میں مل جائیں گے سب کو جو جو جہاں جہاں جانا ہے پول سرات پہ سوارت سب کو ہونا ہے جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی اس تائیڈ روب واکنگ کے مرحلے میں سے گزرنا سب کو ہے کیا نظارہ ہوگا نیچے جہنم جہنم کی آنکڑے وہ پتلا سا تلوار تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک جس کے نیچے وہ جہنم اپنے جبڑے کھولے منتصر ہے اس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پول سرات پہ سب سے پہلے گزر جائیں گے اور پھر پول سرات کے کنارے پر کھڑے ہو کے کیا دعائیں کر رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم امتی جب امتی جب پول سرات پہ سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے کتی محبت یہ ہے اصل تعلق یہ ہے اصل محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے آپ سے ہماری خیر کھائی اس پلسرات تک کر رہی ہے مجھے اور آپ کو دین سے کیا خیر کھائی ہے میرا اور آپ کا دین سے کیا تعلق ہے میں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دین کیلئے کتنی دعائیں کرتے ہیں ہم دین کی سلامتی کیلئے کتنی دعائیں کرتے ہیں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پلسرات پر بھی ہماری سلامتی کی دعائیں کرنی ہے ہم ان کے محبوب دین کیلئے کتنی دعائیں کر رہے ہیں ہم ان کے دین کی سلامتی کیلئے کتنی خوششیں کر رہے ہیں پھر ہم اس ربی سلم کی دعا کے حق دار بننے کے خواہش مند بھی ہے اللہ اللہ ہمیں بروقت آنکھیں کھول کر اپنے رویوں کی صلاح کی توفیق عطا فرما دے اب جب لوگ پل سرات پر سے جنتی گزر جائیں گے آپ کا بتا ہے کہ پل سرات پر سے کس نے گزرنا ہے گزریں گے کون صرف جنتی اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ پل سرات کے بعد ایک جگہ جیسے پولیس چوکی ہوتی ہے نا ایک جگہ ہوگی ایک مقام ہوگا جس سے قنطرہ کہا جاتا ہے قوف نون تواروحا قنطرہ لوگوں کو یہاں پہ جنتیوں کو یہاں پہ قنطرہ پر روک دیا جائے گا اور ان کے دلوں میں سے کینا اور غیل نکال کر صاف کر دیا جائے گا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو پھر جنت کے داروگا جو فرشتے ہوں گے ان سے کہیں گے کہ دیکھو آپس میں ابھی بھی اگر تمہارا کوئی خوٹ کپٹ کوئی لین دین کوئی لڑائی جھگڑا ہے نا تو یہی رفا دفا کر لو before you enter into جنہ because جنہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی کینا کوئی بغض کوئی عدافت کوئی میل ہوگی نہیں یہاں سیٹل ان کر لو پہلا حصول جنت نے جانا چاہتے ہیں دلوں کو یہیں ساف کر لیجئے کوئی غل قدورت کینا بغض دے کے جنت میں جانی سکتا اپنے دلوں کو اس کینے اور بغض سے یہیں پر ساف کر لیجئے ہلکا پھلکا ہو جائیں ایک تو جنت کے داکلے کے لیے ابھی دوسری بات میں بتاؤں اپنے دنیا کے زندگی کو جنت بنانے کے لیے جس کے دل میں سے غل نکل جاتا ہے نا اس کا دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے بہت خالی ہو جاتا ہے اور ویسے بھی دل میں اللہ کی محبت کیسے ڈالیں گے اگر ارت گرد لوگوں کی برادری کی رشتداروں کی بہوں کی دامادوں کی سمدھیوں کے بغض اور غل دل میں بھرے ہیں تو اللہ کی محبت کہاں ڈالیں گے حبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ڈالیں گے تقویٰ شکر توقع کنات کے خوبصورت جذبے کہاں ڈالیں گے دل کو خالی کرنا ہے دل کو خالی کریں گے تو پوزیٹیو احساس آتا آئیں گے پوزیٹیو رب پسند جذبات آئیں گے تو دل کو غل اور کینے سے خالی کیوں کرنا ہے سب سے پہلی بات اس لیے جنت کے داخلے کو سہل اور آسان بنانے کے لیے دوسری بات اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے اپنے دل کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اور پھر اس لیے کرنا ہے کہ دل خالی ہو جائے مصبت اور رب پسند جذبات کے لیے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب دل سے کینہ نکل جاتا ہے تو انسان بڑا پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے اتنا ہلکا پھلکا کندے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں ہاں ساپ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں نیندے پور سکون ہو جاتی ہیں زندگی خوشحال ہو جاتی ہے بے قراریاں ختم ہو جاتی ہیں غیل سے ساپ تو کر کے دیکھئے زندگی اتنی خوشحال ہو جاتی ہے زندگی اتنی پور سکون ہو جاتی ہے وہ جو رقابتوں کے اور جلنے کے جذبات ہیں جب انسان ان سے بچ جاتا ہے تو زندگی کے اندر سرد سکون آ جاتا ہے اللہ ہمیں دلوں کو ساپ کرنے کی توفیق اتا فرمائے غیل کے حوالے سے درجے دیکھ لیجئے سب سے پہلا درجہ کینا دوسرا درجہ قدورت تیسرا درجہ بغز بغز اور نفرت پھر اس کے بعد اداوت یہ تو دل کی حالت ہے یہاں تک دل کی حالت جب اداوت تک پہنچتی ہے تو پھر این ممکن ہے کہ عمل ہو جائے ظلم کا بات سمجھ میں آئے کیونکہ دل کی حالتیں ہی متحرک بنتی ہیں کچھ روئیوں کی یہ دل کی حالت ہوتی ہے جو اچھے عمل کی متحرک بنتی ہے اور دل کی حالت ہے جو برے روئیوں کی متحرک بنتی ہے دل میں تقویٰ ہے سبر ہے قنات ہے تو انفاق کا عمل ہوگا عبادات کا عمل ہوگا خدمت خلق کا عمل ہوگا لیکن دل میں کینے ہیں قدورتیں ہیں نفرت ہے خصد ہے بغز ہے تو ظلم اور زیادتی کے عمل ہوگے اچھا یہ سٹیجز کیسی ہیں کینہ کینہ وہ دل کی حالت ہے جس میں کسی شخص کا کوئی کام کوئی عمل کوئی قیفیت کچھ روئیہ ناپسند ہے اچھا نہیں لگتا کراہت ہے اس چیز سے یہ پہلی سٹیج ہے اس کے بعد دوسری سٹیج ہے جسے قدورت کہا جاتا ہے ایک تو صرف یہ نا کہ پسند نہیں اکہ فائن نہیں پسند بہت سے لوگ نہیں پسند ہوتے بہت سے لوگوں کے بات کرنے کا طریقہ بولنے کا انداز جملے روئیے بہت سے لوگوں کے پسند نہیں ہوتے this is just کینہ I don't happen to like something but I'm not reacting to it this is کینہ dislike والی سٹیج کینہ ہے اس کے بعد اس dislike کے بعد دل میں میل بھی آنے شروع ہو جائے مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے فلاں کا فلاں عمل اچھا نہیں لگتا اب مجھے وہ شخص بھی گندہ لگتا ہے یہ ہے قدورت میل آ رہا ہے اس شخص کے خلاف اب اس سے اگلی سٹیج کیا ہے اس کے بعد ہے بغض اور نفرت ابھی تک پہلی سٹیج میں کسی کا ایک عمل اچھا نہیں لگا بے وجہ کی ہستی چلی جاتی ہے مجھے نہیں اچھا لگا اس کا بے وجہ کا ہستنا کسی کا مزاک اڑانا مجھے نہیں اچھا لگا میرا نام رکھنا مجھے نہیں اچھا لگا لیکن اس اچھا نہ لگنے کی وجہ سے جب وہ شخص مجھے اچھا نہ لگے تو وہ قدورت اور میل ہے اور پھر جب وہ اچھا نہ لگنے کی سٹیج شدت اختیار کر جائے کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہونے لگے اللہ نہ کرے کہ میرے دل میں یہ ہو میں مثال کیلئے سمجھا رہی ہوں دل میں اس شخص کے لئے نفرت آنے لگے قراہت آنے لگے اور شدید غضب اور غصہ آنے لگے تو یہ سٹیج ہے جسے ہم بغض کہتے ہیں یہ بغض پھر اداوت اور دشمنی میں بدل جاتا ہے وہ شخص اتنا برا لگنے لگتا ہے کہ اس سے انتقام کی خواہش اس سے نفرت اس سے حقارت اس سے بدلہ لینے اس کو سزا دینے اس کو تنگ کرنے اس کو عذیت دینا یہ ہے دشمنی یہ ہے دشمنی اور اداوت کی سٹیج یہ سب ابھی دل تک محدود ہیں یہ اداوت اور دشمنی کے بعد یہ آگ اگر اداوت اور دشمنی کی اپنے دل میں شولے بھڑک کر بڑھنے دیے تو پھر این ممکن ہے کہ کسے دن زبان چلے گی کسے دن ہاتھ چلے گا کسے دن قلم چلے گا کسے دن گولی چلے گی اور کسے دن ظلم کا ارتکاب ہوگا شروع کس نے کیا تھا کہ ظلم غل نے کینے نے شیطان نے کیا ڈالا تھا شیطان کو اللہ نے مولا دی وہ کیا ڈالتا ہے وہ تو صرف ایک وسوسہ ڈالتا ہے کینے کا دیکھا تم نے فلاں کا رویہ کتنا برا تھا اس کے بعد ساری چیزیں شیطان نہیں ڈالتا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے اس کینے کو قدورت اور قدورت کو بغض اور اداوت اور پھر دشمنی سے لے کے ظلم تک منتقل کرنا یہ انسان کے اپنے کابو میں ہے ڈسلائک اوکی فائن there's so many people say dislike there's so many things you might not like اوکی لیٹڈ بی تیر فینشڈ اس نے تو صرف ڈسلائک کا جذبہ ڈالنا تھا اس نے تو صرف ڈسلائک کا ایک فتنہ کینے کا ڈالنا تھا وہاں پہ اس کو ختم کر دیا اس کو بڑھنے نہ دیا تو بس ٹھیک ہے لیکن اگر وہ بڑھ گیا تو این ممکن ہے کہ کینہ رکھ کے کینے کو فلرش کر کے اس کو بلو آپ کرنے والا ظالم بن جائے گا اور ظالم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچوں کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا قبر کے اندھیرے حشر کے اندھیرے پلسرات کے اندھیرے جہانم کی اندھی کوٹڑیوں کے اندھیروں کی شکل میں آئے گا یہ ہے ظلم پر نکتہ آغاز کیا تھا کینہ ڈالا کس نے تھا شیطان نے لیکن کینے کو ظلم بنایا کس نے تھا احمق انسان نے شیطان کے فرما بردار نے جو مخلص نہیں تھا جو عباد و رحمان نہیں تھا جو عبدالتاغود بن گیا تھا اس نے کیا کام یہ تو انجام ہوا اور شخص کا جس نے کینے کو ظلم تک پہنچا لیا لیکن جس نے کینے کو صاف کر لیا اس کا واقعہ دیکھ لیجئے حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے مسجد نبی ہے صحابہ اکرام ہے آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو بھی دروازے سے داخل ہوگا اس کو دیکھنا وہ جنتی ہے نکاح پکسٹ مرکوز کون داخل ہوتا ہے حضرت عبداللہ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں فرماتے ہیں اس حالت میں آتے ہیں کہ وضو کے پانی کے کترے وضو کے عزاز سے ٹپک رہے آکے بیٹھ جاتے ہیں پھر میں صحابہ اکرام کو رشکا رہا ہوں دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آج جو دروازے سے داخل ہوگا وہ شخص جنتی کون آتا ہے پھر حضرت عبداللہ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں پھر وہی کیفیت وضو پانی کے کترے ٹپک رہے آکے بیٹھ جاتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ میرے لئے دھو دفعہ خوشکبری دی گئی ہے تیسے دن پھر وہی کیفیت اب جو دروازے سے آئے گا وہ جنتی پھر حضرت عبداللہ اوپر نیچے تین دن مسجد نبی میں زبان محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی پہتر پہ تین دن خوشکبری ارے رشکی حالت کیا ہوگی صحابہ اکرام کی سب صحابہ اکرام رش کریں راوی کے تو رش کی حد نہیں رہی راوی کہتے ہیں میں تو پیچھے ہی چل پڑا میں فیل برخواست ہوئی میں ان کے پیچھے چل پڑا بھئی دیکھو تو صحیح کیا کرتے ہیں ہم تو صرف سنتے ہیں ہم دیکھتے نہیں کہانی سنیں گے کہانی سنیں گے is like going behind the صحابی itself رویہ پھر راوی جیسا کیجئے گا پھر میں آگے کہانی سناؤں گی راوی پیچھے کیوں گئے تھے ارے میں دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں جن کو تین دن جنت کی خوشکبری ملی میں اور آپ کہانی آگے کیوں سننا چاہتے ہیں سنا چاہتے ہیں سنا کیوں سننا چاہتے ہیں صرف کہانی کیلئے نہیں سننا وہ جو راوی نے کیا تھا وہ کرنا ہے راوی گئے دیکھو کرتے کیا ہے کیسی ہے باتات کیسی ہے نماز کیا ہے رویہ کہ مجھے نہیں ملی خوشکبری ان کو مل گئی کیا کر گئی ہے اچھا پیچھے چلے گا اب ان کے گھر رہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کیسے باتات کرتے ہیں کیسے تحجد پڑھتے ہیں کیا روزے رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں تین دن گھر میں رہے ہیں مہمان نوازی تین دن ہوتی ہے انہوں نے تین دن مہمان نوازی کی تیسے دن پوچھا بھائی کس گھر سے آئے تھے تیسے دن جب پوچھا کس گھر سے آئے تھے تو انہوں نے راوی نے دستان سنائی اس لئے آیا تھا کہ تین دن اوپر نیچے بززبانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں جنت کی خوشکبری سنی تھی رشک آیت دیکھا دیکھوں کیا کرتا ہوں لیکن مجھے تو کچھ خاص نظر نہیں آئے یہ سبھی ایک جیسے تھے سبھی کی عبادات سبھی کے اخلاق سبھی کے معاملات جیسے میں تحجد پڑھتا ہوں ویسے ہی آپ اٹھتے رہے اب مجھے آپ بتائیے بن نفس نفیس آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درجہ اب وہ بھی سوچنے کے لئے بیٹھ گئے مجھے تو کچھ خاص سمجھ میں نہیں اللہ اکبر کتنی آجسی تھی اور اپنے نیکیوں کے اوپر کوئی غرہ نہیں تھا کوئی کمنٹ نہیں تھا آج آپ کو کوئی پوچھے بتاؤ تمہارے لئے جنت کی خوشکبری آئی ہے بتاؤ کان سا عمل کرتی ہو بس وہ آمن نظر آئیں گے شیطان دکھائے گا ہم ہے تو اب قرآن کلاس میں بھی جاتی ہو اب تمہیں سر بھی ڈھاپنے لگی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تمہیں پانچ پت کی نواز پڑھنے لگی ہوں بہتانی شیطان ہمیں کتنی نیکیا وہ ہر وقت ویسے ہی ہمیں ہماری نیکیوں کی تھپکیاں دے دے کے ویسے ہی سلاتا رہتا ہے اب انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آرہا اب اجازت لے کے یہ رخصت ہوئے مہمان دروازے کی دہلیز تک گئے تو حضرت عبداللہ نے آواز لگائی میرے بھائی میرا ایک کام ہے جو میں مدامت سے روز کرتا ہوں مطلب سوچا کہ what do I do every day ہو سکتا ہے شاید میرا ایک عمل ہے اور اس عمل کی دستیق پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کی جو میں مدامت کے ساتھ بھقائدگی کے ساتھ روز رات کو کرتا ہوں کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کا محاصبہ کرتا ہوں یہ چیز کہ میرے دل میں اپنے کسی مسلمان مومن بھائی اور بہن کے لئے کوئی کینا یا بغز تو نہیں ہے no hard feelings no harsh feelings کوئی تلخ جذبات کوئی خفگی کوئی نرازگی کوئی قدورت کوئی کینا کوئی میل کوئی بغز کوئی نفرت کوئی کراہت تو نہیں ہے مجھے کسی سے نفرت تو نہیں ہے میں کسی سے دشمنی تو نہیں کرتا میرے دل میں کسی کے خلاف میل تو نہیں اگل رہا یہ میں اپنا محاصبہ کر کے سوتا ہوں اللہ محاصب ناخصہ بہنی یسیرہ تو اللہ نے تو جنتیوں کے بھی دل صاف کرنے کتی خوبصورت ہوگی نا جنت ہاں ہوگی خوبصورت ایسے بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہیں میں یہاں پہ تو محفلیں بھائی کی شادی ہوتی تو دو بہنیں آپس میں روٹی وہ بیٹھی ہوئی ہے میں نے نہیں جانا وہاں پہ اس کو بھی بھلا ہوگے میں نہیں پیراتی یہاں پہ تو محفلوں میں یہ حال ہے یہاں پہ تو محفلوں میں یہ انداز ہے وہاں پہ چونکہ غل اور قدورتیں صاف ہوگی نا سب آپس میں بھائی بھائی بن کے شیر اور شکر بیٹھے ہوگی کیا اللہ اسمانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا يسمعونا فیہا تحسین مان اللہ کیلن سلامن سلاما سب ایک دوسرے کو سلامتی میں رکھیں گے نا بغض کینہ ہی کوئی نہیں یہاں بھی دلوں کو صاف کر کے دیکھیں یہاں بھی دل گلو گلزار بن جائیں گے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے زندگیاں ہلکی ہو جائیں گے کندوں پر اسے بوچ اتر جائے گا زندگی خوشحال ہو جائے گی کر کے تو دیکھیں اتنہ مشکل نہیں ہے اچھا سب سے پہلے کینے کو دور کرنے کے لیے پھر کس نے ڈالا تھا جذبہ کینے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بس دو تین پوائنٹس بتاتی ہوں باقی پھر آپ اپنا کام خودی کیجئے گا سب سے پہلی بات وسوسہ کس نے ڈالا تھا شیطان ڈالتا ہے نا وہ پہلا جذبہ کون ڈالتا ہے شیطان شیطان کے جذبوں اور وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی آعوذ بکا منہ مزات الشیاطین و آعوذ بکا ربی ایہ ضروری دعا پڑھا کریں جو کی فتنہ نفرت آتی ہے یہ دعا پڑھا کریں یہ فتنہ ڈالتا ہی وہ ہے نکتہ آغاز پیدا کرنے والا ہی شیطان ہے تو جب دل میں کینا سب سے پہلے تو اڈینٹیفائی کریں یہ گندہ جذبہ ہے نا گندگی کی صفائی کب ہوتی ہے جب ہمیں اس کا احساس ہو جائے سب سے پہلے محاسبہ روز رات کوئن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت عبداللہ کی طرح محاسبہ میرے دل میں کوئی کینا تو نہیں ہے محاسبے کے بعد کیا اطراف accept confess پس اوقات فتنہ ڈالنے والا کہتے تھے نہیں وہ ہے ہی اس قابل کے اسے نفرت ہونی چاہیے نہیں میرے اندر نفرت ہے کہ نہیں میں کسی کا رویہ نہیں دیکھو گی میرے دل میں نفرت کی ناق ہے کہ نہیں یہ پہلی سٹیج ہے ایڈینٹیفائی کریں پھر اس کے بعد پشیمان ہو جائے نادم ہو جائے تقویٰ کر کے اللہ سے استغفار کریں اللہ میں نے اتنا گند پال کیوں لیا میں نے صاف کر کیوں نہیں لیا میں جنت کی خریص ہونے کے باوجود یہ کینہ پال کیوں رہی ہوں میں شیطان کی فرما بردار بن کیوں رہی ہوں استغفار کر لیجئے پھر اللہ سے اسلاح کا اللہ اب نہیں کرو گی ٹھیک ہے پھر اسلاح کے بعد نہیں کروں گی میں تو نہیں کر سکتی نا پھر اللہ سے مدد مانگ لیجئے اللہ اللہ میرے دل کو صاف کرنے میں میری مدد کر دے نا مجھے جو میں کمزور ہو جاتی ہوں مجھے مخلص بنا کے اخلاص دے دے نا اللہ مجھے عباد و رحمان بنا دے عباد و شیطان بننے سے بچنے کی توفیق کتاب فرما دے اللہ میرا حمی بن جانا میرا مددگار بن جانا مجھے شیطان کی اکساٹوں سے اس وقت دعا کر دیجئے اسے مدد مانگ دیجئے اور پھر کسرت سے دعا بھی مانگتے رہیں آپ کو آج ووٹو کاپی دعائیں مل جائیں گے آج نہیں تو انشاءاللہ کل مل جائیں گی قرآن میں دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے غیل نہ ڈالنا اپنی نمازوں میں آگے پیچھے چلتے پھرتے یہ دعا مانگیں اللہ گاتار اپنے نفس کو ٹٹولتے رہیں نگاتار اپنے نفس کو ٹٹولتے رہیں اور اپنے دل کو اسے صاف کرتے رہیں اور دوسری بات یہ ہے اللہ ہمہ جاننی من التوابین و جاننی من المتطاخرین کی دعا کسرت سے مانگیں اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا پھر پھر غیل آ جاتا ہے پھر پھر کینا آ جاتا ہے یہ جذبات دل سے نکالنا ہے مشکل میں آپ کو بتاؤں ہے مشکل definitely difficult ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے تو اس کے لیے پھر لڑنا بھی اتنا ہی زیادہ محنت سے ضروری ہے اور اللہ سے یہ دعا بھی مانگیں اور پھر ساتھ ساتھ وہی بات ہے نا کہ رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر جہاں میں کوئی پرانا رہا لوگوں کے عیب اور ہنر اور لوگوں کے نقص اور قمیہ دیکھنے کی بجائے اپنے رویے کو دیکھیں جب اپنے رویوں پہ نظر پڑے گی تو یہ کینے بغض اور نفرتیں ضرور دور ہوں گی کینے کا نکتہ آغاز کسی کے عمل کی ناپسندیدگی ہے تو لوگوں کے ناپسندیدہ عمل جھاڑنے کی بجائے اپنے کبھی عمل کی طرف توجہ ہوگی اصلاح بھی ہوگا تسکیہ بھی ہوگا اور انسان انشاءاللہ کینے سے بھی بچے گا اللہ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھپٹ ہے اسے تو ہم نکال دیں گے مطلب تھوڑی بہت تو نکل جائے گی اگر اتنا دھیر ہوا تو اللہ ہمیں دلوں کو صاف کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ اس میں بھائی بھائی نبی غل کا تذکرہ جنت کا تذکرہ شیطان کی رودات سنانے کے بعد کتی پیاری عادت نبی عبادی انی انال غفور الرحیم لوگوں کو خبر دے دو آپ کو مجھے اللہ خبر دے رہا ہے سننا چاہتے ہیں نبی عبادی میرے بندوں کو خبر دے دو میں آئے اور آپ اللہ کے بندے ہیں ہمیں آئے اور آپ اللہ کے بندے ہیں بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں عطاعت کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں کو خبر دے دو انی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں انا میں کیا ہوں انی کہ میں انا میں اللہ نے دو دو دفعہ میں میں شک نکالا میں کیسا ہوں الغفور الراہیم بڑی خوبصورت آئیت خبر دے دو لوگوں کو میں سارے بخش دوں گا جتنے کینے جتنے غیل جتنے بغض جتنے سجدوں کی کمیاں جتنے تقبر جتنی نافرمانیاں جتنے دوز ڈونٹس میں کمی کی ہیں میں ساری معاف کر دوں گا لیکن اگر پکشش نہیں مانگو گے وَأَنْ عَذَابِحُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ اگر میرے اس غفور اور رحیم کی صفت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر یاد رکھنا پھر پلے سے باندھ لینا پھر میرا عذاب بہت سخت ہے کون احمق ہے جو اتنے بڑی خبر ملنے کے بعد اور اتنے بڑی وعید ملنے کے بعد اللہ صرف توبہ نہیں کرتا اللہ نے کہہ دیا جو توبہ کرے گا اس کے لئے غفور ہوں اس کے لئے رحیم ہوں اور جو توبہ نہیں کرے گا اس کے لئے میں کیا ہوں پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے اللہ کی توبہ قبول کرنے کی اور بخش دینے کی صفت یہ بات یاد رکھے گا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کسی صفت کے لئے اتنے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا جتنے اس صفت کے لئے کیا ہے غفور غافر غفار غافر الزم قابل الطوب مجیب الدعا اس سب اللہ کے رحمان اور غفور ہونے کی صفات ہیں رحم کی صفت کے لئے رحیم اور رحمان ہیں ارحم و رحمین ہیں لیکن اللہ کی اس صفت کا تذکرہ سب سے زیادہ اور اس صفت کے لئے صفاتی نام سب سے زیادہ بے کسی اللہ کے نامات میں سے سب سے بڑا نام اسلام کے بعد یہ ہے اللہ کا پہلا کرم کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا اور اللہ کے اس نامت کے بعد سب سے بڑا نام بھی کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا دربازہ کھلا رکھا ان اللہ یقبلو طوبت العبدی ما لم یغرغر کب تک موت کی غرغر شروع نہیں ہوتی تب تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں ایمان ہے اللہ غافر ہے اللہ غفور ہے اللہ غافر اس زمب ہے ایمان ہے یقین ہے توقل ہے اللہ بخش دے گا اللہ بخش دے گا اللہ نے ایمان ان صفات پر لازم کر دیا تمہیں ایمان میں بخش دو گا مجھے مان کے تو دیکھو مجھے جان کے تو دیکھو اس یقین کے ساتھ میری طرف ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو میں سارے بخش دو گا پھر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا جب تمہیں اس یقین کے ساتھ آوگے تمہیں شک ہوتا ہے اچھا حدیث کے الفاظ ہیں اے ابن آدم تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اے ابن آدم تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر اگر تُو اتنے گناہ لے کر آتا کہ تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہوتے اور تُو مجھ سے بخشش مانگتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تُو روحے بھر کی زمین کے لوگوں کے گناہ بھی لے کر آتا نا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا یہ ہے رحمان اور کیسے بخشتا ہے وہ زمین سے آسمان تک گناہ لے کر آؤ ساری دنیا کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈال کے لے آؤ میں سارے ماف کر دوں گا اور کیسے ماف کروں گا حدیث بتاتی گناہوں سے توبہ کرنے والا کون چائروے بھر کے زمین کے آرہے چائر زمین سے آسمان کی چھت تک کے لے کا آرہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں پھر سارے ہی ماف کر دیتا ہے جب وہ کہہ رہے اس میں شک کی کوئی نہیں میں سارے ماف کر دوں گا تم ایک کام کرو انیبو الہ ربکم بس پلٹ آؤ اللہ کی طرف وَأَسْلِمُوا لَوْا اور اس کی فرما برداری کر لو یہ دو کام تم کر لو میں تمہارے سارے ماف کر دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ دیکھے تھے نا جن کے سیرے سفید تھے شب مہراج پہ دیکھے چیرے بالکل سفید چمکدار تھے پھر کچھ دیکھے جن کے چیرے تو سفید تھے لیکن سیاہ دھبے تھے آپ نے پوچھا ان کے حوالے سے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جن کے چیروں کے پر سیاہ دھبے ہیں یہ کچھ ایک نہر میں اترے اور جب نہر سے نکلے تو ان کے چیرے بھی ساپ ہو گئے تھے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں پتا ہے کہ یہ سفید چیروں والے تو وہ تھے جو ایمان لائے تھے اور پھر گناہوں سے پچھتے رہے تھے اجلے ہوں گے ان کے چیرے قیامت کے دن اللہ انہیں میں سے بنا دے لیکن دوسرے وہ لوگ تھے جو ایمان لائے لیکن بشری تقاظوں پر ان سے کمیاں کتاہیاں ہوتی رہی تو جب یہ استغفار کے سمندر میں کودے توبہ کی تو پھر ان کے گناہ بھی دھل گئے کیونکہ حدیث بتاتی ہے نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا لگتا ہے ایک سیاہ نکتہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دھکتا ساپ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ سیاہ نکتے لگ لگ کہ کیا ہوتا ہے پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے یہ سیاہ دل ہے جس کو اللہ نے مختلف ناموں سے پکارا ہے وہ دل جس پر زنگ ہے وہ دل جس پر کفل ہے وہ دل جس پر پردے ہیں وہ دل جو سخت ہے یہ قسرت زمب گناہوں کی قسرت اور قلت استغفار استغفار کی کمی کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں ان پر کفل چڑھتے ہیں ان پر پردے چڑھتے ہیں ان پر غلاب چڑھتے ہیں ان پر زنگ لگتا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہوں لیکن ساتھ یاد رکھنا میرا عذاب بھی نہائیت تتناک عذاب ہے انہیں ذرا ابراہیم کے میمانوں کا قصہ تو سناو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے تھے بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی خوشکبری دینے کے لئے جب وہ اس کے ہاں آئے تو انہوں نے کہا سلام ہو تم پر سلام کا طریقہ صرف انسانوں کو نہیں فرشتوں کو بھی سکھایا گیا ہے افضل عمل ہے اور پھر سلام کا طریقہ صرف ہماری شریعت میں پیشنی شریعتوں میں بیرائش تھا اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی خوشکبری دیتے ہیں پیچھے واقعہ میں پڑھ چکی ہوں اس لیے میں وضاحت نہیں کر رہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے اس پڑھاپے میں اولاد کی خوشکبری دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی خوشکبری ہے جو تم مجھے دے رہے ہو یعنی اپنے لوکل نومز کے بلکل برخلاف کام تھا لیکن اللہ تو سب کر سکتا ہے جو اللہ ایک جوان کو اولاد دے سکتا ہے اللہ بڑے کو بھی دے سکتا ہے کیا تم اس پڑھاپے میں مجھے اولاد کی خوشکبری دیتے ہو ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسی خوشکبری ہے جو تم مجھے دے رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق خوشکبری دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی رحمت اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس تو گمراہی لوگ ہوتے ہیں اللہ ہمیں رحمت سے مایوس نہ کرنا اللہ صرف رحمت سے مایوس نہیں ہم میں سے کسی کو رحمت سے محروم نہ کرنا پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگانِ الہی وہ مہم کون سی ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائیں تو اللہ کا کوئی کام کوئی سرگرمی سر انجام دینے کے لئے آتے ہیں اب بس تو نہیں آتے مطلب آپ کس کام کے لئے آئے ہیں مجھے تو خوشکبری دے دی ہے انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کون سی قوم تھی حضرت اوت علیہ السلام کی قوم حضرت اوت علیہ السلام کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے ان کے بھائی کے بیٹے حاران بن تارے کے بیٹے تھے اور ان کے ساتھ حجرت کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے فلسطین میں ان کے زیر تعلیم زیر تربیت اور جب تعلیم اور تربیت حاصل کر لی تھی اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا اور پھر اردن ٹرانس جارڈن کے علاقے کی طرف منتقل ہوئے تھے جس کا صدر مقام کیا تھا صدو صرف لوت کے گھر والے مستثنہ ہیں ان کو ہم بچا لیں گے لیکن گھر والوں میں کون نہیں تھا بیوی سوائے اس کی بیوی جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی کیا حصول تھا ہم نے پہلے بھی بتایا شوہر کی نافرمان رسول کی نافرمان اللہ کی نافرمان چاہے ان کا تعلق کسی نبی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو بخشی نہیں جائیں گی بخشش اپنے آمال کی بنیاد پر ہے لوگوں کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں کی صحیح کسی نیکوکار سے نیکوکار عبادت گزار سے عبادت دار کسی نبی کسی علیاء اللہ کسی ولی کسی شخید کسی حافظ کے ساتھ تعلق بخشش کا ذریعہ نہیں ہے اللہ یہ کہ عمل ہوگا پھر جب یہ فرستاد علود علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا آپ کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں کون تھے یہ سٹرینجرز تھے بسافر بن کے دو نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں قوم کے لیے ازمائش کے طور پر آئے انہوں نے جواب دیا نہیں نہیں بلکہ ہم تو وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں کونسی چیز کا شک تھا قوم کو عذابِ الہی کا شک تھا ہم تم سے سچ کہتے ہیں ہم ہم کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو آپ کو پتا ہے میں بہت زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گی حضرت نوت علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بڑی وضاحت سے کر چکے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے حضرت نوت علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا کہ راتوں رات نکل جاؤں اللہ کا طریقہ قوموں کو جب نبیوں کی زندگی میں عذاب دیا جاتا تھا تو سنتِ الہی ہے کہ جب تک کوئی نبی قوم میں موجود ہوتا تھا تب تک ان کو عذاب نہیں دیا جاتا تھا جب عذاب کا ارادہ اور حکم اللہ سبحانہ تعالی دے دیتے تھے تو تب نبیوں کو وہاں سے اپنے پہروکاروں اور اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر نکلنے کا طریقہ بتایا جاتا تھا اور جب ساتھی اور نبی قوم سے نکل جاتے تھے تو پھر بستی کے اوپر عذاب دیا جاتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں کو بیوی کے علاوہ گھر والوں کو اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود کیا کرو ان کے پیچھے پیچھے چلو پیچھے چلنے کا حکم کیوں دیا ایک چروہہ ایک چروہہ اپنے ریوڑ کے کہاں چلتا ہے آگے چلتا ہے یا پیچھے چلتا ہے پیچھے چلتا ہے گویا نبی اپنی امت اور اپنے قوم اور اپنے ساتھیوں کے رائی ہوتے ہیں نگران ہوتے ہیں کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں تو کیئر ٹیکرز اور نگران ہمیشہ آگے نہیں پیچھے چلا کرتے ہیں حالانکہ ہمارے یہاں سرداروں اور رہنماں ہمیشہ آگے چلتے ہیں حالانکہ یہاں پیچھے چلنے کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے ساتھی اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی پلٹ کر پیچھے نہ چکے پس سیدھے چلے جاؤ جدہ تمہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو کہا کہ اپنے گھر بالوں کو اور اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کو لے کر راتوں رات اس بستی کو خالی کر دو حضرت علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس گروہ کے پیچھے چلیں گے اور گروہ کو کہا کہ تم میں سے اور نبی سمیت کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا یہ حکم کیوں دیا کیا ایک تو ویسے بھی اللہ کی اطاعت میں نکل رہے تھے ہجرت جیسا افضل عمل کر رہے تھے اپنی بستی کو اللہ کی اطاعت کے لیے خیر آباد کہہ رہے تھے اتنا افضل عمل کرنے والے اتنا خوبصورت فیل کرنے والے اللہ کی اتنی زبردست اطاعت کرنے والوں کو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے سے منع کیا گیا کیونکہ جب مومن اللہ کی فرما برداری کے رستے پر نکل آتا ہے تو پھر گزشتہ اور سابقہ زندگی کو پلٹ پلٹ کے دیکھتا نہیں واپس جانے کے دروازے بند کر کے کشتیاں جلا کے اللہ کے صلات مستقیم کے رستے پر اس کی نگاہ جنت پر ہوتی ہے اس کی نگاہ جنت کی منزل پر ہوتی ہے وہ پیچھے کو مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا مومن کی زندگی میں اس کے ماضی کے رویے میں یاس کاش حسرت کا رویہ نہیں یا ماضی کو دیکھ کر واپس اس کی دل فریبیوں اور اس کی رانائیوں اور اس کی کامیابیوں کو دیکھ کر واپس اس زندگی کی طرف ریورٹ کر جانے کا طریقہ نہیں ہے جب ایک بندہ اللہ کی فرما برداری کے رستے پر چل پڑتا ہے سرات مستقیم پر چل پڑتا ہے ہجرت کر دیتا ہے اطاعت کے رستے پر چلتا ہے اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے وہ اپنی نگاہ آگے آنے والی منزل پر مرکوز رکھتا ہے پچھلی زندگی کی دل فریبیوں کو بھولا کے پچھلی زندگی کی رانائیوں کو بٹا کے پچھلی زندگی کی کامیابیوں کو دل سے فراموش کر کے یکسو مسلم حنیف بن کے فوکسٹ مسلم بن کے جنت پر نگاہ فوکس کر کے پیچھے نہیں دیکھتا اس لیے پیچھے مرنے سے بنا کیا دوسری بات دوسری بات اس لیے اس لیے بھی منع کیا یاد رکھیں کہ مومن کا اپنے ماضی کے ساتھ تعلق واپس پلٹنے کا نہیں مومن کا ماضی کے ساتھ تعلق صرف استغفار کا تعلق ہے اپنے ماضی کے حوالے سے اگر مومن کوئی تعلق قائم رکھتا ہے تو ریگریٹس یا یاس یا کاش نہیں اگر اس کو اپنے ماضی کی کسی رویے پر کوئی ریگریٹ کوئی افسوس ہے تو اس کو استغفار اللہ نے ابھی خبر دی تھی کہ ان کو بتا دو میں بڑا غفور اور رحیم اپنے ماضی کی رودادوں کے اوپر روتا دھوتا نہیں ہے ہم بغفرت کے لیے رعانسو ضرور بہاتا ہے ان کو پیچھے موڑنے کے لیے اس نے بھی نہیں کہا گیا کہ تمہارا point of no return and now you cannot go back آپ کو بتا ہے میدانی جنگ سے پیٹ پھیرنا حدیث میں کیا آتا ہے موبکات سات بڑے بڑے خلاق ہونے والے گناہوں سے بچو ان میں سے ایک کونس ہے میدانی جنگ سے پیٹ پھیرنا تو گویا point of ریٹریٹ نہیں ہوتا مومن کے لیے واپس پلٹنے کا رستہ بند کر کے نکلتا ہے اپنی کشتیاں جلا کے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے یہ ہے مومن کا طریقہ اور ویسے بھی ان کو پیچھے مڑنے سے اس لیے بھی منع کیا گیا تھا کہ پیچھے یہ ایمان والوں کے بہت سے گھر تھے ان کی بستی تھی کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کا بھائی کسی کا شوہر جب عذاب آنا تھا تو کیا امکان تھا اگر یہ مڑ کے دیکھتے تو اپنے گھر والوں کی چیخ و پکار شد ان کے قدم ڈکمکا جاتے شاید یہ متحرک ہو کے پریشان ہو کے واپس پلٹ جاتے اللہ نے اس وقت یہ قائدہ بتا دیا اب چھوڑ آئے ہو خیر آباد کے آئے ہو اللہ کی اطاق کے رستے پر چال آئے ہو اب ریٹرن نہیں پلٹ کے دیکھنا نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے بس سیدھے چلتے جاؤ دہاں تمہیں حکم ہو رہا ہے اور اس سے ہم نے اپنا فیستہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑھ کٹ دی جائے اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے لوت علیہ السلام کیوں آئے تھے آپ کو پتہ ہے بیوی نے کیسے کیسے خبر دی تھی اور وہ کس نیت سے آئے تھے لوت علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں دو خوبصورت نوجوان لڑکے وہ بدی کی نیت سے آئے تھے میری فصیحت نہ کرو اللہ سے ڈھرو مجھے رسوہ نہ کرو مہمان کی حفاظت عزت عبرو مال کی حفاظت کرنا میزبان کا حق ہے وہ بولے کیا ہم باہر تمہیں منع نہیں کر چکے کہ تم دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو اور دور میں لوگوں کی زبان ایک جیسی ہوتی آج بھی لوگوں کو بے حیائی سے فہاشی سے اوریانی سے بدکاری سے روکا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں تم نے ساری زندگی کا دنیا کا ٹھیکہ اٹھا لی ہے تم ساری دنیا کی ٹھیکے دار نہ بنو تو وہی جواب انہوں نے بھی دیا لوت علیہ السلام نے آجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے نا تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ جو کہا گیا یہ میری بیٹیاں موجود ہیں اس کی تفسیر دو حوالوں سے بتائی گئی ایک تو یہ کہ حضرت لوت علیہ السلام نے بنفس نفیس اپنی بیٹیاں پیش کر دی یہ بیٹیاں کو پیش کرنا جائز حلال نکاح کے طریقے کے لیے پیش کیا گیا تھا کہ تم جو بدکاری اور بدفعلی کا عمل اپنانے والے ہو اس کی بنسبت میری بیٹیاں تمہارے نکاح کے لیے پیش تاکہ تم حلال اور جائز طریقے سے معاملات کرو کویا سمجھ کہاتا ہے کہ ایک نبی اپنے معاشرے میں بدکاری بے خیائی اور غلط کاموں کو روکنے کے لیے کتنی بڑی قربانی اپنی ذاتی قربانی اہل خانہ کی قربانی اپنی بیٹیوں تک کی قربانی اور آج ہمارا حال کیا ہے حضرت لوت علیہ السلام کا رویہ اپنے معاشرے میں بدکاری اور بے حیائی کو روکنے کے لیے ان بدکاروں کے لیے اپنی بیٹیاں نکاح کے لیے پیش کر دیں اپنی بیٹیوں کے قربانی دینے پر تیار ہیں آج ہم اپنی بیٹیوں کے اوقات ان کے لباس ان کے طریقوں تک کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں اس معاشرے میں حیاء قائم کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی تعلیم تک کی اور کسی چیز کی قربانی دیکھ کے ان کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹیوں کو تبلیغ اور دعوت کے لیے پیش کرنا تو بہت بڑی قربانی ہے ہم تو ان کے لباسوں تک کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہم تو آج ان کے تعلیمی اداروں تک کی قربانی دینے کو تیار نہیں دنیا کی ترقی کی زد پڑھنے کی خوف سے آج ہم اپنی بیٹیوں کے شاید مستقبل کے ٹھیکے دار بننا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توقل کا طریقہ سکھائے انہوں نے اپنی بیٹیاں پیش کر دی پھر ہمیں پتا چلتا ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیونکہ نبی جو ہیں وہ پوری امت اپنی قوم کے لیے گویا ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں تو حضرت دوت علیہ السلام کا کہنا یہ میری بیٹیاں ہیں سے مراد یہ قوم کی بیٹیاں ہیں کہ بدکاری کے بجائے لواتت کے بجائے یہ قوم کے اندر جتنی عورتیں ہیں یہ بچیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں تم ان کے ساتھ معاملہ اختیار کرو تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایک نشا چڑھا تھا بے حیائی کا ہر قسم کی غلط کام کا جس میں وہ آپ پہ سے باہر ہوتے جا رہے تھے آپ کو بتا ہے کہ پھر فرشتوں نے کیا تھا فرشتوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا ان کی آنکھیں مون دیں تھی لیکن یہ بدکار لوگ کیا کرتے رہے تھے اس کے باوجود بھی دیوار کو ٹٹولتے رہے تھے اور دہلیس کو محسوس کرتے رہے تھے آخر کار پاہ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست تھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکیوی مٹی کے پتھروں کی بارش پرسا دیا آپ کو بتا ہے کہ ان پر پہلے زلزلے آئے تھے اور زلزلوں کے بعد وہ آتش فشاں پھٹا تھا اور آتش فشاں کے اندر حرارت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی مٹی جب پک جاتی ہے تو پتھر کھنگر بن جاتے ہیں آج بے کچھ سے لاکھوں کے اندر آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد لاوا بھی بہتا ہے اور یہ پکیوے کھنگروں کی برسات بھی برسائی جاتی ہے یہ پکیوی مٹی کے کھنگر جو آتش فشاں کے بطن اور پیٹ کے اندر پکتے رہے یہ پتھر بھی ان پر برسائے گے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ پتھر نام لے لے کر ہر ایک ایک نام فرمان کا نام اس پتھر پر گویا دی مارکیٹڈ تھے کہ کس نے کس کس کو حلاق کرنے ہیں اللہ کو اس قوم پر اتنا غزب تھا اور اس عمل پر اتنا غزب تھا کہ حلاق کرنے والے پتھروں پر بھی محلق لوگوں کا نام موجود تھا اب پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا یہ تلپٹ کرنے کے لئے میں پتا ہے کہ جبریل امین نے اس بستی کو ہاتھ میں اٹھایا تو پٹخ کے اس بستی کو پھنکا تھا اس واقعے میں بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو صاحب فراست ہیں اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ کو پتا ہے یہ صدوم کی سٹی تھی ان کی کیاپیٹل سٹی صدوم ہے اور صدوم کے اردگرد اور بھی ان کے پانچ بڑے بڑے شہر تھے اور یہ صدوم کا علاقہ آج کیسے عبرت ہے ڈیڈ سی بہر مردار کی شکل میں عبرت ہے اس میں سامانے عبرت ہیں ان لوگوں کے لئے جو صاحب ایمان ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی طاقتوں کو مانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ بہر مردار قوم اللوت کی نشانی ہے لیکن جو اللہ کی طاقتوں کو نہیں جانتے وہ بہر مردار کے اور فیزیکل امپلیکیشنز جو ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں ایک کا والے یہ کونسی قوم تھی ان کی طرف حضرت شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا دیکھ لو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ویلہ کے کھلے رستے پر واقع ہیں ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقزیب کر چکے ہیں ہجر کے لوگ کون تھے یہ ہم پڑھ چکے ہیں قوم سمود کا جو علاقہ تھا اس کو ہجر کا علاقہ کہا جاتا تھا اور ان کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ السلام ہم نے اپنی آیات کونسی آیت کونسی نشانی بھیجی گئی تھی اونٹنی بھیجی گئی تھی دس ماہ کی حاملہ اونچی لمبی جناور اونٹنی جو بہاڑ پھٹا تھا اور پھر اس نے بچہ جنا تھا ہم نے اپنی نشانیاں ان کے پاس بھیجی اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سبی کو نظر اندازی کرتے رہے وہ پہاڑ تراش تراش کر محل بناتے تھے اور اپنی جگہ بلکل بے خوف اور مطمئن تھے یہ سوالی سے آتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس علاقے میں پہلے زلزلے آتے رہے تھے اور انہوں نے جب پہاڑوں سے محل تراشے تھے تو یہ مطمئن تھے کہ اب ہمارے پہاڑوں اور پتھروں سے تراشے ہوئے محلات جو ہیں ان زلزلوں سے امن میں رہیں گے تو اللہ نے فرمایا وہ اپنی جگہ بلکل بے خوف اور مطمئن تھے آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو آ لیا اور ان کی کمائی ان کے محلات ان کے کچھ کام نہ ہے قصہ پچھلی قوموں کا بتایا گیا کہ جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی اللہ نے مختلف رودات اور مختلف طریقوں سے بات بتائی پہلے مستقبل کا نظارہ اس سے پہلے ماضی کا نظارہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور وہ مقالمہ سنایا پھر مستقبل میں جنت اور جہنم کا نظارہ دکھایا پھر اللہ پیچھے رودات لے گیا کہ دیکھو وہ قوموں کا کیا حال ہوا اب یہ ساری روداتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور مشرقین مکہ کو تنبیح کے لئے مخاطب ہیں ہم نے زمین اور آسمان کو ان سب موجودات کو حق کے سوا کسی بنیاد پر تخلیق نہیں کیا فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر کر لو یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ سنتا ہے اگر ہم سورت کی دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رودات سنانے کے بعد اب آپ کو تسلی دی جاری ہے آپ کو رویہ اور طریقہ سکھایا جارہا ہے آپ کو بتایا جارہا ہے کہ یہ مشکین مکہ جن کو آپ بات پہنچا رہے ہیں لیکن یہ آپ کی فرما برداری نہیں ہے تو بس یہ تو خالص شیطان کے بندے بن گئے اور رحمان کے بندے بننے سے منکر ہو گئے تو اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کو درگزر کر دیں اگنور کر دیں ان سے احراز کر لیں اور پھر آپ جبن کو باتیں پہنچا رہے ہیں اور یہ آپ کی بات سن نہیں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ تو اپنی جان کو گھائل کر رہے تھے کہ لوگ میری باتوں کو سن نہیں رہے یہ میری قبیلے کے لوگ ہیں یہ قریش کے لوگ ہیں یہ میری رشتدار عزیز اقارب میری بات کو سن نہیں رہے آپ اپنی جان کو گھائل کر رہے تھے اللہ نے فرمایا ان کو اگنور کر دیں ان کو معاف کر دیں ان کو درگزر کر دیں اور پھر وہ اتنا ہریٹیٹ کر رہے تھے اعترازات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ جو باتیں ان کو بتا رہے ہیں اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جان رہا ہے اور آپ کی اس دعوت اور تبلیغ کے بعد جو یہ جملے آپ کے ساتھ کس رہے ہیں جو یہ رویے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں جو آپ کو مکہ کی بستی سے نکال کر چمڑے اور درختوں کی جڑے چوسنے پر مجبور کر رہے ہیں اللہ ان کے رویے بھی دیکھ رہا ہے اللہ آپ کا انداز بھی دیکھ رہے اللہ ان کے جملے بھی سن رہے اللہ آپ کی دعوت بھی سن رہے اللہ کو ان کا حال بھی پتا ہے اللہ کو آپ کی قیفیت کا بھی پتا ہے اللہ ان کے انجام کو بھی جاننے والا ہے اللہ آپ کے معاملات کو بھی پرکنے والا ہے تسلی دے دی گئی اور پھر تسلی کا ایک بہت خوبصورت انداز کہ ان کو جو بہت کچھ دیا تم دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کیا دیا اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد حوصلہ دل جوئی کرنے اور آپ کا اس کڑے حالت میں دل بہلانے کے لیے ایک تو آپ کو رویہ بتا رہے ہیں درگزر کر دو ان کو اگنور کر دو اللہ دیکھ رہا ہے جس کے لیے کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے ان کا بھی دیکھ رہا ہے آپ کا بھی دیکھ رہا ہے اچھا چھوڑو نا جیسے کسی کو بہلانے کے لیے پریشان بچے کو کھلونا دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا جا رہا ہے دیکھو میں نے آپ کو کیا دیا اور جب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انعامات گنا رہے ہیں تو اللہ top of the line کیا فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کیا دیا سبع من المسانی سات دہرائی جانے والی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سبع من المسانی سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے بہت سی باتیں اس بات سے پتا چلتی ہیں سب سے پہلے تو سورہ الفاتحہ کی فضیلت پتا چلتی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں حوصلہ دے رہے ہیں آپ کو اتنی بڑی چیز دے دی ہے نا سورہ فاتحہ دے دی ہے آپ کو وہ دو نور دے دی ہے جو کسی نبی کو پہلے نہیں دیے گئے تھے آپ کو دعاوں کی قبولیت کا نسخہ دے دیا ہے آپ کو سورہ دعا سورہ شفاہ سورہ رکیہ زہرہ وین دے دی ہے جو قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کے لئے آسانی کا ذریعہ بنیں گے سورہ بکرہ دے دی ہے قرآن دے دی ہے تسلی دی جا رہی ہے تو گویاں سورہ فاتحہ کی فضیلت پتا چل رہی ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت پتا چل رہی ہے اور پھر کتنی زبردست طریقے سے پتا چل رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ساتھ دورائی جانے والی آیات ایک پلڑے میں اور دوسرے میں والقرآن العظیم یہ ہے سورہ فاتحہ کی فضیلت اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک طرف سورہ فاتحہ اور ایک طرف قرآن کو قرآن العظیم کہہ کر سورہ فاتحہ کا درجہ بتا رہے ہیں کتنی اہمیت ہے اس لئے سورہ فاتحہ کو کیا کہا گیا ام الكتاب ام الكتاب کہا گیا ایک طرف سورہ فاتحہ اور ایک طرف پورا قرآن العظیم ہے اور ویسے بھی سورہ فاتحہ اور قرآن اپس میں ریسپروکیٹ بھی تو ایسے کرتے ہیں سورہ فاتحہ دعا ہے قرآن جواب دعا ہے اور سورہ فاتحہ ایک چیز ہے اور قرآن العظیم اندہائی دوسری چیز ہے تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کو سات دورائی جانے والی آیات کہا ہے تو یہ سات دورائی جانے والی آیات کیسے ہیں ان کو نماز کی ہر رقد کے آغاز میں دورائی جاتا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کیا ہے سورہ السلام لا صلاة الا فی فاتحہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نماز نہیں ہے تو لہٰذا نماز کی ہر رقد کے آغاز میں دورائی جاتا ہے آزرا ہوم وقت میں کیلکلیٹ کیجئے گا اگر نماز کی صرف فرض اور معقدہ سنتیں بھی پڑھی جائے تو دن میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ دورائی جائے گی سبع من المسانی نماز کی رقدوں میں ہر رقد کے آغاز میں سورہ فاتحہ دورائی جاتی ہے فرض سنت سنت غیر معقدہ نفل اور پھر دعاوں کے آغاز میں شفا کے لیے دم کے لیے نظر کو دور کرنے کے لیے کتنی چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے سورہ رکیہ ہے سورہ شفا ہے سورہ دعا ہے بخشش کی دعا کے لیے نجات کی دعا کے لیے ہر چیز کے لیے سب سے پہلے یہ پڑھی جاتی ہے تو لہٰذا یہ سورہ فاتحہ ہے جو مختلف موقعوں میں مختلف روائیوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے پھر ہر قرآن کے آغاز میں اور پھر کچھ مفسرین کے نظرے ایک ہر قرآن کے تکمیل کے موقع پر بھی پھر سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے تو یہ دہرائی جانے والی صورت ہے اور ویسے بھی یہ دہرائی جانے کے لائق ہے اور پھر ایک اور نقطہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ سات دہرائی جانے والی آیات کہی گئیں اگر الحمدللہ سے آیات کو کاؤنٹ کیا جائے تو پھر ان کی تعداد چھے بنتی ہے لہٰذا جب سورہ فاتحہ کو سب امن المسانی کہا گیا تو اس کا مراد ہے بسم اللہ سورہ فاتحہ کا لازم جز ہے نماز میں پڑھیں جیسے بھی پڑھیں سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ طریقہ بتایا درگزر کریں ماف کریں اللہ پر یقین رکھیں وہ سب دیکھتا جانتا ہے اور پھر آپ کو میں نے اتنی دو بڑی چیزیں دے دینا تو پھر آپ کیا کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دو بڑی چیزیں تو آپ کو دے دی آپ کیا کریں ان اتنے بڑے خزانے قرآن کیا ہے ابھی پیچھے ہی ہم نے پڑھا تھا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے میں ہم نے اس قرآن کو جمع کر دیا تو لہٰذا اب اتنی بڑا خزانہ آپ کے پاس اللہ کی رحمت کا ہے اب آپ دنیا کی نعمتوں کی طرف کیا کریں آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں آپ کو توقل کا کنات کا صبر کا شکر کا درست دیا جا رہے ہیں دنیا ظاہر ہے یہ درست آپ کو اور مجھے بھی ہے جب ایک بندہ اللہ کو مان کے اللہ کی مانتا ہے سرات مستقیم پر چلتا ہے تو اللہ کی ماننے کے بعد اس کی دنیاوی طور پر کچھ تھوڑے سے نقصانات آتے ہیں مالی باشی روحانی سوشل ایکنامک سائیکلوجیکل کرائسز میں سے گو تھو کرتا ہے اس کے کاروبار میں کچھ مندہ پڑھے گا اس کو سوشلی کچھ چیزیں پرداشت کرنی پڑھیں گی ہوگا یہ سب کچھ تو اللہ نے اس وقت تسلی دے دی اس وقت تم دوسرے لوگ جو اللہ کی نام فرمانی یا شیطان کی بندگی میں زندگی گزارے ہیں اگر ان کی دنیا میں کچھ بڑھ ہوتی ہے نا تو تم رحمان کے خالص بندے بن کے چلو شیطان کی بندگی والے لوگوں کی چیزیں دیکھ 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 کر دل تنگ نہ کرو تمہیں بندگی رب ملی ہے تمہیں اخلاص ملا ہے اپنے اخلاص کے ساتھ ثابت قدم رہو شیطان کی طریقوں کے چلنے والے شاید دنیاوی طور پر تم سے زیادہ ترقی کریں گے اور پھر صرف شیطان یہ اللہ کے رستے پر چلنے والے نہیں اللہ کے رستے پر چلنے والے لوگ جب دین کی دعوت دینے لگتے ہیں تو پھر اور مسائل اور مشکلات اور رکاوٹیں اور ابسٹرکشن اور کرائسسز تو اللہ نے پھر تسلی دے دی ہو سکتا ہے وہ دنیا دار لوگ جو یہ کام نہیں کرتے وہ دنیا دار لوگ جو دنیا دنی کے فائدوں کے پیچھے شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں ان کے لباس بھی تم سے امدہ ہوں گے ان کے گھر بھی تم سے امدہ ہوں گے ان کے کاروبار بھی تم سے زیادہ چمکیں گے لیکن تم کیا کرنا تمہارے پاس خیرم مشبہون ہے تمہارے پاس یہ دعا کا بہترین نسخہ ہے تم دنیا دنی کے فائدے والی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا وَلَا تَحْزَنَ الْيْهِمْ ان کے پاس جو چیزیں حکومت عوضہ اقتدار مال خسن کوئی چیز تم سے زیادہ ہے تم اس پر غم بھی نہ کرنا انہیں چھوڑ دو ان کا چھوڑ کے کس کے طرف جھگ جاؤ وَحْفِزْ جَنَحَكَ لِلْمُومِنِينَ جو ایمان لانے والے اللہ کو مان کے اللہ کی مان کے تمہارے ساتھ وہ جو اس کافلے میں سراتِ مستقیم کے مسافر ہیں نا تم ان کے سامنے آج سی کرو تم ان کے ساتھ جھوڑ جاؤ تم ان کے ساتھ اپنا رابطہ بناو کہہ دو میں تو صاف تنبی کرنے والا ہوں اسی طرح کی تنبی ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف کی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دالا تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو شرک کرنے والوں کی ذرا پروان نہ کرو یہ پیغام آپ کے توسط سے ہمیں بھی دیا جا رہا ہے تمہاری طرف سے ہم مزاق اڑانے والوں کی خبر لینے کیلئے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا قرار دیتے ہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہمیں معلوم ہیں یہ باتیں جو تم پر بناتے ہیں نا ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آپ کے توسط سے بات کر کے اللہ ہر کاری قرآن کو تسلی اور ہر کاری قرآن کو لائے عمل سکھا رہے مجھے اور آپ کو بھی جب اللہ کے راستے پہ چلیں گے جب اللہ کی دین کی تبلیغ کا اس سے افضل کام کریں گے تو پھر کیا کرنا ہے لوگوں کی مخالفت پر دل تنگ نہیں کرنا ترگزر کرنا ہے اللہ پر اجل کے لیے توقل اور بھروسہ کرنا ہے قرآن اور سورہ فاتحہ نماز سے جڑ کے کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے دنیا کی رانائیوں اور دل فریبیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا وہ لوگ جو دنیا دنی میں ترقی کرتے ہیں ان کی چیزوں کو دیکھ کر دل تنگ نہیں کرنا اپنی دنیاوی حالت کی کمی کو دیکھ کر پریشان اور غمگین نہیں ہونا اپنے ایمان والے ساتھیوں کو اپنے ساتھ اس کافلے میں شامل رکھنا ہے دین توحید کا پیغام اور شرکی نفی بے بانگے دہن ڈنکے کی چوٹ پر کہتے جاننا ہے اگر یہ سارا کچھ کریں گے لوگ بہت جلی گٹی سنائیں گے معاشرہ بڑا نکو بنائے گا اللہ نے آکے تسلی دے دی تم یہ کام اس طرح کرو گے لوگ تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے تمہارا دل تمہارا دل کو اسے بڑی کوفت ہوگی پھر کیا کریں میہر آپ جب یہ کام کریں گے لوگ مزاک اڑائیں گے لوگ تنقید کریں گے لوگ نکو بنائیں گے لوگ بہت زیادہ اترازات کریں گے اور لوگ بہت زیادہ کریں گے پھر دل کو کوفت ہوگی پھر کیا کرنا ہے میرے اور آپ کیلئے نسخہ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اس وقت کیا کر جب لوگ تیرا مزاک اڑائیں لوگ تیری تنقید کریں تو شرکی نفی کر کے بیداد کو روکے تو اپنے کام اور رب کی اطاعت میں چلے گا تو پھر اس وقت کیا کرنا تسبیح کرنا اللہ کی حمد و سناؤل ذکر کرنا کیوں اس سے کیا ملے گا دورائیں میں نے آپ کو ذکرِ الٰہی سے کیا بتایا تھا تسبیح کرنا کیونکہ یہ جو سارا کام کر رہے ہو اس تسبیح سے ذکر سے تمہیں کیا ملے گا اس کام کا سب سے زیادہ اچر ملے گا پھر تسبیح سے تمہارا دل کیا ہوگا شیطان کے گندے وسوسوں سے بچ جائے گا مایوسیوں سے ناؤمیدیوں سے ڈپریشن سے اپنی ثابت قدمی کے رکنے سے محفوظ ہو جاؤ گے اور کیا ہوگا ذکر کروگے تسبیح کروگے تو حدیث کے وعدے کے مطابق تمہیں قربِ الٰہی ملے گا اللہ بذکرِ اللہ ہی تتمین القلوب تمہارا دل اتمنان پائے گا متمین ہو جاؤ گے اور تمہارا ذکر اللہ کے ہاں ہوگا اور اللہ تمہارے گناہوں کو پخش دے گا جب تمہاری تنقید ہو تم نے دوبدو جواب نہیں دینا تم نے دوبدو بحث نہیں کرنی تم نے تقرار نہیں کرنی تم نے مزاک اڑانے والوں یا نام رکھنے والوں کے گریبان نہیں تھامنے اس وقت تم تسبیح کرنا تاکہ تمہیں عجر ملے تمہیں صبر ملے تمہیں شکر ملے تمہیں تبکل اور کنات کا بہترین اللہ جزا دے اور پھر تمہیں رب کا قرب ملے تمہیں سکینہ اور سکون ملے تم شیطان کی گندگیوں سے بچ جاؤ اور پھر کیا کرنا اگر ابھی بھی سکون نہیں آیا پھر سجدہ کر لینا سجدہ کیا کرے گا سجدہ تمہارے اندر آجزی پیدا کرے گا سجدہ تمہاری عملی اطاعت کی تربیت کرے گا سجدہ تمہیں قرب الہی دے گا سجدہ تمہاری مشکلات کی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا اور کیا کرنا وَعَبُدْ رَبَّكَا بندگی اللہ ہی کی کرتے رہنا تمہیں معاشرے میں کرائیسسز کو فیس کرنا ہے سوشل سائیکلاشیکل اکنامک کرائیسسز کو فیس کر رہے ہو تسبیح کرنا سجدہ کرنا اللہ کے آگے گریوں زاری کر کے دعائیں کرنا لیکن اطاعت اللہ کی کرتے رہنا عبادت اللہ کی کرتے رہنا کب تک کرتے رہے حتی یا دیا کل یقین جب تک وہ یقینی فیصلہ تمہاری حالات کی آسانی کا فیصلہ تمہاری مشکلات کی ٹلنے کا فیصلہ یا موت کا یقینی وقت نہ آ جائے بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی نے رب کے ساتھ سارا طریقہ بتا دیا اور صحابہ اکرام کی زندگیاں ان آیات کی عملی تشریح کرتی بھی نظر آتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا بزاک اڑائے اور ہم تسبیح کریں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری برادری ہمیں نکو بنائے ہمیں عذیتیں دے ہمیں ٹارچر کریں اور ہم سجدے کریں اور ہمیں عبادت کریں اور موت کے وقت تک کریں کیا صحابہ نے کیا نہیں حضرت خبیب بن عدی حضرت حبیب بن زید انساری واقعات بھول گئے خبیب بن عدی کا واقعہ دورائیں کیا ہوا تھا کیا بالکل اس آیت کی تشریح نظر نہیں آتی حضرت سعید بن عامر نے سنایا تھا آپ کو واقعہ میں اس آدھ کر چکے ہیں آپ واقعہ دورائیں پوری کی پوری اس آیت کی تشریح ہے حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ سعید بن عامر نے کیا دیکھا تھا ہونچا لمبا خوبصورت نوجوان اور مشیقین مکہ دھکے دے رہے ہیں مشیقین مکہ مار دو مار دو خلق کر دو قتل کر دو سوری چڑھا دو پھر کیا ہوا تھا حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ اتنے لوگ چیخ رہے ہیں چنگھار رہے ہیں مار رہے ہیں دھکے دے رہے ہیں دھتکار رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سا سکین ہے اور حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے زبان حرکت کر رہی تھی کیا تھا فَصَبَّهِ بِحَمْدِ رَبِّق ہو رہا تھا اسی لئے پرسکون تھے اسی لئے سکینہ تھا اسی لئے اتمنان تھا جب مشکینِ مکہ سولی چڑھانے کے لئے دھتکار رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور چنگھار رہے ہیں حضرت خبیب بن عدی کی زبان پر جمبشتی ہونٹوں پر اللہ نے فرمایا میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں سکتے ہیں میرے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں اطاعت کر کے دکھا دی فَصَبَّهِ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَ رَبِّكَ اور پھر حضرت خبیب بن عدی نے پھر کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ آخری کام کیا کرنا چاہتے ہو وَقُمْ بِنَ السَّاجِ دِين مجھے نماز پڑھنے کی محلت دے دو حضرت خبیب بن عدی نے نماز پڑھی تھی حضرت سعید بن عامر نے نماز دیکھی تھی اور فرماتے ہیں کہ اتنا سکون تھا اس نماز میں اتنا جمعو تھا اتنا ٹھہراؤ تھا وَقُمْ مِنَ السَّاجِ دِين کا عملی نمونہ تھا اور سلام پھرنے کے بعد حضرت خبیب بن عدی نے کیا کہا تھا کہ آج مجھے اس نماز میں اتنا لطف تھا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ مسلمان بزدل ہوتے ہیں تو میں آج اپنے رب کی ملاقات کو آخری ملاقات کو لمبا کر دیتا اب پھر جب انہوں نے کہا مارا پیٹا تو انہوں نے کہا کیا تُو چاہے گا کہ اس وقت تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو انگلی اٹھا کر کہا کہا تھا میں نہیں چاہوں گا اللہ گواہے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی چھپ جائے وہ اللہ کی واحدانیت کیلئے اٹھنے والی انگلی کاٹ دی گئی تھی انگلی کٹ کے زمین پر گر گئی تھی کیا ہوا تھا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَقَلْ یقین موت کے وقت جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کاشوں کی شکل میں زمین میں گرتے گئے تھے وہ تو جنونی ہو گئے تھے نا وہ شکین پر جسم کے ٹکڑے کٹتے چلے جا رہے تھے لیکن اللہ کی بندگی کا اعلان توحید کا اعلان لا الہ الا اللہ زبان پر رہا تھا کہ نہیں رہا تھا صحابہ اکرام عظیمت کے پہاڑ تھے قرآن کے احقامات کی عملی تشریح تھے اللہ سبحانہ تعالی ہم ان آیات کی تشریح اور تفسیر سمجھنے ان پر عمل کرنے ان عظیمت کے پہاڑوں کی زندگی کی رودادوں کو ان آیات کے ساتھ ریلیٹ کر کے ان کو جسمانی اور عملی طور پر بشری تقاظوں کے مطابق ممکن سمجھ کے ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رَبَّنَا اِنَّنَا مَنَّا وَقْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا وَقِنَعْزَابَالنَّارِ وَقِنَعْزَابُ الْقَبْرِي وَقِنَعْزَابَالْحَشرِ وَقِنَعْزَابَالْمِيزَانُ رَبَّنَا لَاتُ زِقْلُوبَنَا بَعْدَئِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِنَّ دُنْكَ الرَّحِمَہَ انَّقَانْتَ الْوَحَابِ فاتر السماوات والارد انتا ولیی فی الدنیا والآخرا توفن مسلموں والحکن بسوالقین آمین سم آمین